الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اہلِ بیدس سے جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بنیادی اختلافات ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا کہ ان میں سے نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل اور نمبر تین شخصیات عقائد میں سے بنیادی اقید چار ان کا تذکرہ ہوا پھر جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا خلاصہ وہ بدعات ہیں مختلف طرح کی بدعات ہیں جو ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کرتے ہیں تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے بدعات کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی تو بدعات کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے والی ہیں اگر آپ نے وہ بنیادی اور اصولی باتیں سمجھ لی تو امید انشاءاللہ بدعات پہ ہونے والے جو اشکالات ہیں اور شبہات ہیں وہ خود بخود رفع ہو جائیں گے تو آپ فائل کی شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جو آج کے عنوان میں گفتگو کرنی ہے سنت اور بدعات کے حوالے سے چار باتیں سمجھنی ہیں سنت اور بدعات کے حوالے سے کتنی باتیں سمجھنی ہیں چار نمبر ایک سنت اور بدعات کی تعریف نمبر دو سنت مبارکہ کی اہمیت اور بدعات کی مضمت اور نمبر تین بدعات کو پہچاننے کے پانچ اصول اور نمبر چار بدعات پر وارد ہونے والے چند شبہات اور ان کے جوابات پہلی بات سنت اور بدعات کی تعریف نمبر دو سنت کی اہمیت اور بدعات کی مضمت اور نمبر تین بدعات کو پہچاننے کے چند اصول اور یہ جو تیسری بات ہے بہت اہم ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعات ہے اور پھر اسی اصول پر متفررے ہم چند بدعات کا تذکرہ کریں گے کہ مثلا فلان بدعات عید ملاد النبی اس اصول کے تحت آ رہی ہے آذان سے پہلے صلات و سلام فلان اصول کے تحت آ رہا ہے حیعہ الفلا پر کھڑا ہونا یہ فلان اصول کے تحت ہے قبر پر آذان دینا فلان اصول کے تحت ہے تو یہ جو پانچ اصول ہیں کہ ان اصولوں کے تحت جو مختلف بدعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور چوتھی بات کہ بدعات پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات پہلی بات سنت کی تعریف ویسے دکفتگو جو کہ بدعات پر ہے لیکن بدعات کی زد وہ سنت ہے اس لیے سنت اور بدعات دونوں کی تعریفیں سمجھیں سنت کسے کہتے ہیں اس کے دو تعریفیں ہیں ایک علامہ سرخصی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اصول سرخصی میں کہ اما سننا فہیت طریقت المسلوکت فی الدین سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں جو دین کے اندر جاری کیا گیا ہو اور دوسری تعریف جو شیخ عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ نے اننامی شرح حسامی میں فرمائی ہے وہ بڑی جامع تعریف ہے سنت کہتے ہیں اس جاری طریقہ کو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے جاری کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو مسلسل رہا ہو جو جاری کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہوں یہاں بطور فائدہ کے چند باتیں سمجھیں کہ سنت کون سا عمل کہلائے گا کس عمل کو ہم سنت سمجھیں گے عام طور پر سنت اور حدیث میں فرق بیان کی جاتے ہیں کہ سنت اس کو کہتے ہیں حدیث کو اس کو کہتے ہیں تو یہاں یہ سمجھیں کون سا عمل سنت کہلائے گا تو عمل سنت بننے کے لئے بنیادی طور پر تین باتیں ہیں اس کے لئے تین باتیں ہوں وہ سنت کہلائے گا نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک عمل مسلسل اور دائمی ہو پہلی بات وہ عمل مسلسل اور دائمی ہو منسوخ یا متروک نہ ہو اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بطور عبادت کے فرمایا ہو نہ کہ بطور عادت کے نہ کہ بطور عذر کے آپ علیہ السلام نے وہ عمل بطور عادت کے فرمایا ہو نہ کہ عذر کے اور تیسر یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو آپ کے طرح خاص نہ ہو اگر یہ تین باتیں پائی جائیں گے وہ سنت کہلائے گا نمبر ایک مسلسل اور دائمی ہو نمبر دو بطور عادت کے فرمایا ہو نہ کہ بطور عذر کے اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو خصوصیت نہ ہو اب ان تینوں پر مثالیں موجود ہیں پہلے پر مثال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک عمل مسلسل اور دائمی ہو اس کی مثال یوں سمجھے جامع ترمیدی میں دو طرح کی روایات موجود ہیں قربانی کے حوالے سے کہ کس جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اب جو بکری ہے بکرہ ہے بھیڑ ہے دنبہ ہے اس میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے اور گائے کے اندر سات آدمی اونٹ کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اب روایات کے اختلاف ہے دو روایتیں ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی جامع ترمیدی میں دونوں روایات لائے ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی میں بڑا جنور جو اونٹ ہے اس کے اندر دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور جو دوسری روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کے اندر سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں یہ دونوں روایتیں موجود ہیں حضرت ابن عباس صدی اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں فَشْتَرَقْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبَعَ وَفِي الْبَعِیرِ عَشَرَةِ کہ گائے کے اندر ہم سات آدمی شریک ہوئے اور فِي الْبَعِیرِ عَشَرَةِ اور اونٹ کے اندر دس آدمیوں نے شریکت کی اب اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹ کے اندر دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری روایت موجود ہے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد اگلی روایت لائے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلین بالحج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو فَأَمَرَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّا اشْتَرِكَ فِي الْعِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِّنْهَا فِي بَدَنَا اونٹ اور گئے دونوں کے اندر ہم سات آدمی شریک ہوئے اب روایات کا تعارض ہے ایک روایت کہتی ہے کہ دس آدمی شریک ہوئے دوسری روایت کہتی ہے کہ سات آدمی شریک ہوئے اب یہاں پر کون سا عمل لیا جائے گا اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رائے سے پسند کر لے کہ چونکہ ہمارا نظریہ دس کا ہے ہم دس کو لے لیتے ہیں اس میں ہم محدثین کا فیصلہ دیکھیں گے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ دونوں روایتیں لانے کے بعد فیصلہ کیا فرما رہے ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ سات پر ہے دس پر نہیں ہے صحابہ کا عمل کس پر ہے سات پر ہے اور اسی کے ساتھ آپ وہ اصول حدیث کا وہ ذابطہ بھی لے لیں جو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا امام ابو داود فرماتے ہیں اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الہ ما عمل بھی اصحابہ من بعد جب نبی علیہ السلام کی دو خبروں میں اختلاف ہو جائے ہم کس خبر کو لیں گے ہم بات کے عمل کو دیکھیں گے اب آپ کے بات کا عمل کیا ہے بات کا عمل چونکہ خربانی کے اونٹ کے اندر سات آدمیوں کی شراکت کا ہے اس لئے ہم اس کو لیں گے اب دو حدیثیں ہیں اس میں عمل سنت کون سے کہلائے گا سنت یہ ہوگا کہ سات آدمیوں کا شریک ہونا یہ سنت ہوگا اسی طرح آپ کتب حدیث میں دیکھتے ہیں مثلا امام ترمیدی امام نسائی امام ابو داود یہ تمام حضرات نے باب قیم کیا بابو ماجاہ باب الوضو مممہ مستت النار کہ اگر کوئی آدمی آگ سے پکی ہوئی چیز کو آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ روایات لائے جن سے یہ معلوم ہوا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اب روایات تو دونوں طرح کی ہیں اب کونسی روایت ہم لیں گے وہ روایت جو ائمہ محدثین بعد میں لارہے ہیں اور یہی ذابطہ امام نوی رحمت اللہ علیہ نے شرہ مسلم میں نقل کیا فرماتے ہیں یہ محدثین کی عادت ہے کہ پہلے وہ احادیث لاتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں پہلے وہ روایات لاتے ہیں جو متروخ ہوتی ہیں پھر وہ روایت لاتے ہیں جو ناسخ ہوتی ہے اور آپ پوری صحاہ اٹھا کر دیکھ لیں تمام محدثین کا ترجیہ ہی رہا ہے کہ پہلے وہ روایات لائے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھالیں وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ روایات لے کر آئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھالیں وضوح نہیں ٹوٹتا تو امام ابو دعوت کے ذابطے کے مطابق اذا تنازع الخبران عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوظرہ الہم عامل بھی اصحاب تو بعد میں جو صحابہ کا عمل ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی ہے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ بھی فیصل فرما رہے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پہلی حدیث ہے یہ متروق ہے پہلے جو حدیث ہے منسوق ہے جو معمول بھی ہی ہے جس پر عمل ہے وہ کون فی حدیث ہے وہ دوسرے والی ہے اب اس عمل کو سنت کہیں گے یہ نہیں ہے کہ جو بھی حدیث آجائے ہم اس کو لے لیں لیکن اس لئے ہم نے ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے اور بعض لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل السنت جو کہلاتے ہیں اس کی کئی وجوہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیجین میری سنت کو اور خلیفہ الراشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی میری حدیث کو لازم پکڑو اور پھر جو سنت ہے سنت ایک ہی ہوتی ہے کسی مسئلے پہ سنت دو نہیں ہوتی ہاں کسی مسئلے پہ حدیثیں دو یا تین ہو سکتی ہیں سنت ایک ہی ہوگی اس لئے ہم اپنے آپ کو حل سنت کہلاتے ہیں کہتے ہیں اور پھر اس طرح تیسری بات کہ جو حدیث ہے حدیث مبارک کے اندر اقسام ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے یہ مرسل ہے یہ منقطع ہے یہ مدرج ہے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن یہ تقسیم صحیح اور ضعیف کی تقسیم حدیث میں نہیں چلتی اس لئے ہم نے آپ سنت میں نہیں چلتی اس لئے ہم نے آپ کیا کہتے ہیں اہل السنت بل جماعت تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمل کیا ہو دائمی ہو عمل منسوخ نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بطور عادت کی کیا ہو بطور عذر کی نہ کیا ہو جیسے صحیح بخاری کی رویت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ڈھیر پر تشریف لے فبالا قائمہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پشاپ فرمایا اب کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ سنت نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے آپ کا عمل بطور عادت کی نہیں ہے بطور عذر کی ہے ہاں کسی کا عذر ہو تو کر سکتا ہے ورنہ سنت کیا ہوگی بیٹھ کر پشاپ کرنے کی اور تیسی بات کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار سے زیادہ نکاح کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے اس لئے سنت نہیں کہلائے گی تو یہ سنت کی تعریف اور اس کے چند فوائد تھے اب آگے دیکھیں بیدت کی تعریف کیا ہے ایک ہے بیدت کی لغوی لغوی معنی اور ایک ہے بیدت کا اسطلاحی معنی لغوی معنی تو یہی ہے کہ نئی چیز بیدت کس کو کہتے ہیں نئی چیز یعنی ایسی چیز بنائی جائے جس کی پہلے مثل موجود نہ ہو اس کو بیدت کہتے ہیں اسطلاحی تعریفیں کئی کی گئی ہیں آپ کے فائل کے اندر پانچ تعریفیں نقل کی گئی ہیں ایک حافظِ مجرس قرانی رحمت اللہ علیہ کی ہے ایک علامہ بدردین عائنی کی ہے اور ایک علامہ مرتبہ الزبیدی کی ہے اور ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد افمانی کی ہے رحمہم اللہ اب یہ جو آخری تعریف ہے جو ساجی دامت برکاتوں فرماتے ہیں اور اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اسی تعریف کو لیتے ہیں آخری تعریف کیا ہے بیدت کہتے ہیں کہ خیر القرون میں باوجود تقاضے کے کام نہ کیا گیا اور بعد میں اسے ثواب اور دین سمجھ کر کرنا خیر القرون میں صحابہ بتعبین تبہ تابین کے دور میں ایک کام کا دائی محرک علت اور مقتضا موجود تھا اس کے باوجود وہ کام نہ کیا گیا اور آج اس کام کو دین اور ثواب سمجھ کر کرنا یہ بیدت کہلائے گا خیر القرون میں باوجود تقاوے کے باوجود دائی اور محرک موجود ہونے کے وہ کام نہ کیا گیا اور آج کوئی آدمی وہ کام شروع کرتا ہے لیکن اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو یہ کیا کہلے گا بیدت کہلے گا اب دیکھیں اس تعریف کے اندر چار فوائد و قیود ہیں اب انہیں آپ قیود کو سمجھیں پہلی بات کہ ہم نے یہ جو بیدت کی تعریف کی ہے یہ بیدت کی لغوی اور شریح نہیں ہے یہ لغوی نہیں ہے بلکہ شریح تعریف ہے یہ ہم اس بیدت کی بات کر رہے ہیں کونسی بیدت ہے جو بیدت شریح ہو دیکھیں عام طور پر کسی لفظ کا تین طرح کے معنی مراد لی جاتے ہیں یا تو اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے یا اس لفظ کا عرفی معنی ہوتا ہے یا اس لفظ کا شریح معنی ہوتا ہے اب ہماری مراد یہاں بیدت سے یا اس تعریف سے نہ بیدت کی لغوی تعریف ہے نہ عرفی تعریف ہے بلکہ کونسی تعریف ہے شریح تعریف ہے یعنی وہ بدت جس پہ مضمت وارد ہوئی ہے جس پہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ اکرام کی جماعت کی طرف سے مضمت وارد ہوئی ہے ہم اس بدت کی بات کر رہے ہیں یہ کہنا کیوں ضروری ہے اس لیے اگر آپ یہ بات نہیں کہیں گے تو ممکن ہے کوئی بدتی آپ پر یہ اشکال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تراوی کی نماز کو نعمت البدا فرمایا ہے تراوی کی نماز کو کیا فرمایا نعمت البدا اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدت اچھی بھی ہوتی ہے تو ہم کیا کہیں گے وہاں نعمت البدا فرمانا وہ لغتن ہے ناک شرعن وہ کیا ہے لغتن ہے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فرماینا چاہ رہے ہیں کہ یوں پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے ہر مسجد میں قرآن کریم کے ختم کے ساتھ بیس رکع تراوی یہ جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جو شروع ہوئی ہے یہ بہترین ہے یہ فرما رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس تراوی بدت ہے تو آپ نے یہ جو نعمت البدا فرمایا ہے بدت سے لغوی معنی مراد ہے یا شریع مراد نہیں ہے اور ہم نے جو تعریف کیا ہے کون تھی کیا ہے شریع کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی اسطلاحات ہیں ان کے اندر شریع معنی مراد ہوتا ہے مثلا سلات لے لیں اب کوئی آدمی سلات کا لغوی معنی مراد لیں سلات کا لغوی معنی کیا ہے دعا کرنے بھی ہے لغوی معنی تحریک و سلوین بھی ہے اب کوئی آدمی یہ معنی مراد لے اور وہ دعا کر لے اور کہہ میں نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی یا تحریک و سلوین وردش کر لے اور کہہ میں نے نماز پڑھ لی ہو جائے گی حضور کاروی صاحب رحمت اللہ علیہ دفعہ آ رہے تھے تو ٹرین کے اندر کیپٹن مسعود الدین عثمانی بلکہ کوئی ملکر حدیث تھا جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ آیا اور آ کر حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت آپ نے دین کو بہت مشکل بنایا ہوئے دین بہت آسان ہے اللہ تعالی نے انسانیت کے ساتھ آسانی اور بھلائی آسانی کا معاملہ فرمایا نہ کہ مشکل کا لیکن آپ مولیوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا کبھی حدیثیں لے آتے ہو کبھی فقہ لے آتے ہو کبھی اصول لے آتے ہو کبھی کیا کیا کچھ تم نے بنایا ہوئے دین تو بہت آسان تھا حضرت فرمان لگے آپ بات تو بتیں کئی بار اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے سلاعت کس کو کہتے ہیں میں نے لغت اٹھائی لغت میں لکھا تھا سلاعت کہتے ہیں تحریک السلوین کو اب سلاعت قرآن نے کہا سلاعت ہے اور سلاعت سے پہلے کیا کرنا ہے اذا قمت مل السلا فغسلو وجوہکم ویدیکم مل المرافق ومساہو بروسیکم مرجلو کمل کابین یہ جو چار فرید ہیں میں سب اٹھتا ہوں اپنا چہرے بھی دھولیتا ہوں ہاتھ بھی دھولیتا ہوں مصہ بھی کر لیتا ہوں پون بھی دھولیتا ہوں اس کے بعد میں وردش کر لیتا ہوں جب وردش کرتا ہوں سلاعت کا چونکہ لغت میں مانا کیا لکھا ہے تحریک السلوین سلوین کو حرکت دینا اب میں نے سلوین کو حرکت دے دی میری نماز ہو گئی یہ جو تم نے بنایا ہوئے کہ جی پانچ وقت ازان ہے نماز ہے فرض ہیں سنن ہیں واجب ہیں وطر ہیں مصطبعت ہیں اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ملتا اس سے تمہارا دین مشکل ہے حضور کاروی صاحب رہا مطلع فرمانے لگے کہ بھئی آپ کو صبح اٹھ کر وردش کرنے کی قرآن ضرورت ہے رات جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہو جمع کرتے ہو آپ کی باجمات نماز ادا ہو جاتی ہے کیا ضرورت آپ کو مشقت میں پڑھنے کی آپ تو باجمات نماز ادا کر چکے تو بھئی ایسے ہی ہوگا جب آدمی حدیث کا یا فقہ کا یا اس طرح کے مسلمات کے انکار کر بیٹھتا ہے وہ پھر دین کو مزاہ بنا لیتا ہے دین پھر تماشا بن جاتا ہے پھر دین دین نہیں رہتا جس کے مردی میں جس کے جی میں جو بات آتی ہے وہی لے لیتا ہے تو اس سے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جو بدت کا معنی کی ہے نا تعریف کی ہے یہ تعریف شریح ہے تعریف لغوی نہیں ہے نمبر دو ہم اس بدت کی تعریف کرنا ہے جو بمقابلہ سنت ہے یہ جو بدت کی تقسیم ہے نا بدت سیعہ بدت حسنہ یہ تقسیم بھی لغوی ہے یہ تقسیم بھی کیا ہے لغوی ہے ہماری بدت سے وہ بدت مراد ہے جو سنت کے مقابل میں ہے یہ بدت حسنہ اور سیعہ کے تقسیم اگرچہ بات والن کی بھی ہے لیکن یہ لغوی تقسیم ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتو الباری میں یہی بات لکھی ہے فرماتا ہے یہ تقسیم ہماری کی ہوئی تقسیم ہے یعنی محدثین کی کیوں یہ تقسیم ہے یہ بدت حسنہ ہے یہ بدت سیعہ ہے تو گوئے وہ بھی لغوی تقسیم ہے شریح تقسیموں نہیں ہے اور تیسری بات کہ بدت کی تعریف امور تعبدی میں ہوگی نہ کہ امور دنیوی میں یہ جو بدت ہے وہ دین کے امور میں بدت کہلائے گی دنیا کے امور میں نہیں جو عمر دین ہوگا اس میں ہم بدت کا حکم لگائیں گے ہم نے اس لئے تعریف کے اندر قید لگائی کہ اس کو دین اور سواف سمجھ کر کرنا اگر دین اور سواف سمجھ کر کریں گے پھر یہ بدت ہوگی مثال دور پہ آج اترازات کرتے ہیں کہ جی اگر ہر نئی چیز بدت ہے تو پھر یہ سپیکر بھی بدت ہوئے پھر جو یہ لیٹیں بھی بدت ہوئیں یہ گاڑییں بھی بدت ہوئیں یہ فلان بھی بدت ہوئیں پھر یہ جو ہم سپیکر لگا دیتے ہیں لیٹیں لگا دیتے ہیں گاڑیں لگا دیتے ہیں اس کو دین سمجھ کر لگاتے ہیں نہیں جب دین سمجھ کر لگاتے نہیں ہیں تو آپ بیدت کو اس پر کیوں منطبع کر رہے ہوتے ہو اس لیے بیدت وہ ہوگی جس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا اس کے برخلاف یہ تمہارے آمال ہیں یہ تم نے شروع کی ہیں ہر ایک کی تفصیل آئے گی عید ملاد النبی وغیرہ عرص قوالی تیجہ چالیس ماں تم اس کو کیا سمجھ کر رہے ہو دین سمجھ کر رہے ہو تو وہ بیدت ہوگی یہ ان کو بیدت نہیں کہلائے جائے گا کیوں یہ امور دین امور دنیا ہیں امور دین نہیں ہیں امر دین اور امر دنیا ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے حضور کاری صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا غالباً کراچی سے تو کپٹر مسعود دین ڈاکٹر مسعود احمد بی ایس سے یہ جو اپنا فرقہ ہے مسعودی فرقہ بھی کہتے ہیں حضب اللہ بھی کہہ دیتے ہیں تو ان کا جماعت کے ایک آدمی تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ بتائیں تعویز جائز ہے یا نہیں تعویز جائز ہے یا نہیں تو میں نے کہا کہ تعویز جائز ہے یا نہیں کیا مطلب اسے آپ کا سوال ہی صحیح نہیں ہے تعویز جائز ہے یا نہیں انہیں کہا میں سوال کروں تعویز لینا اس پر ثواب ہے یا نہیں گناہ ہے جائز ہے یا نہیں ہے فرمانا ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے آپ پہلے یہ تیہ کرو کہ تعویز دین کیلئے لیا جاتا ہے یا دنیا کے لیے جاتا ہے اور اس سے پہلے آپ یہ فرق متعین کرو کہ دین کسے کہتے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں یہ فرق کی تعجین ضروری ہے اور پھر فرماتے ہیں میں نے اس سمجھایا کہ دین اور دنیا میں فرق سمجھو دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے تک مرنے سے پہلے تک کہ فوائد کے لیے جو کام کیے جائیں یہ ہے دنیا اور مرنے کے بعد کے فائدے کے لیے جو کام کیے جائیں یہ کیا ہے دین ہے مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کب ہوگا مرنے کے بعد ایک ہے اس کی برکات کا ظہر وہ تو دنیا میں ہوگا لیکن اصل فائدہ کب ہوگا مرنے کے بعد یہ دین ہے روزہ زکاة حج تلاوت ذکر یہ کیا ہے دین ہے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے زراد کرتا ہے یہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد مفید ہو نہیں مجھے دنیا میں مفید ہو تو دین اور دنیا میں فرق سمجھے اب حضرت فرمان لگے مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو لوگ جا کر تعوید لیتے ہیں کوئی آدمی تعوید لینے کے لئے گیا تو یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے تعوید دے دیں تاکہ میری آخرت سمر جائے تعوید دے دیں تاکہ میں دعاب قبر سے بجھ جاؤں تعوید دے دیں تاکہ میں پل سراث سے بجھلی طرح گذر جاؤں تعوید دے دیں تاکہ مجھے نام آمال دیں ہاتھ میں مل جائے کہتے ہیں نہیں کسی لیتے ہیں سر کا درد ختم ہو جائے بیماری ختم ہو جائے اس لیے لے رہتے ہیں یہ تو امور دنیا ہے امور دین نہیں ہے امر دنیا اور ہے امر دین اور ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسا پونستان کی گولی ہے اس طرح پینڈول کی جو ٹیبلیٹ گولی ہے جس طرح اس کے بارے میں کبھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیوں ہر بندہ سمجھتا ہے یہ امر دین نہیں ہے یہ امر دنیا ہے اور امر دنیا کا ذابطہ یہ ہے کہ پینڈول پونستان وغیرہ کی گولی جائز ہے یا نہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اگر کوئی حرام کیا ہمیزش نہیں ہے سور خنزیر وغیرہ اس چیز کی کوئی ہمیزش نہیں ہے تو جائز ہے ورنہ اگر ہمیزش ہے تو ناجائز ہے ورنہ جائز ہے اسی طرح تعوید میں بھی دیکھا جائے گا اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں لکھے ہوئے کفریہ کلمات نہیں لکھے ہوئے گستاخانہ کلمات نہیں لکھے ہوئے تو جائز ہے ورنہ نجائز ہے اس کا تعلق اس سے ہے نہیں کہ آپ اس کو دین بنا کر پیش کریں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس طرح دنیا کے امور میں یہ دیکھا جاتا ہے اس میں خلاف شریعت کوئی چیز تو نہیں آگئی اگر خلاف شریعت چیز آگے چھوڑ دیں گے اسی طرح یہاں پر بھی تعوید میں یہ دیکھا جائے گا اگر خلاف شریعت کوئی چیز آگئی تو اس کو کیا کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا تو یہاں پر ہم نے بھی جو بدت کی تعریف کی ہے امور دین کی بات ہوئی ہے امور دنیا کی بات نہیں ہے اور چوتھی بات کہ اس بدت کا تعلق مسائل سے ہے مسائل سے ہے نہ کہ ذرائع سے ایک ہوتا ہے اصل ایک ہوتا ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ یہ جو بدت ہے یہ اصول میں بنے گی اگر پہنچنے کا ذریعہ ہے کوئی وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے کوئی طریق اختیار کیا جاتا ہے سبب اختیار کیا جاتا ہے وہ بدت نہیں کہلائے گا مثال کے طور پر اصل یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا یہ اصول ہے یہ قرآن سے ثابت ہے دین کی دعوت اب کوئی آدمی دین کی دعوت کے لیے ایک اصول ترتیب دیتا ہے کہ اس کے لیے ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں وہاں چلہ ہو شب جمعہ ہو وہاں چار ماہ ہوں سال ہو ایک ترتیب متعین کر دی جاتی ہے تو یہ جو ترتیب متعین کی گئی ہے یہ اصل نہیں ہے یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے اس اصل تک پہنچنے کا تو یہ بدت نہیں کہلائے گا اور یہ جو وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں یہ شریعت متعین نہیں کرتی یہ تجربات متعین کرتے ہیں آدمی کے اپنی آراز سہولیات اور یہ چیزیں متعین کرتی ہیں کوئی آدمی اپنے تجربات سے ثابت کرتا ہے کہ یہ چیزیں مفید ہے اصل تک پہنچنے کے لیے اسی طرح اصل یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم اب قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے ذریعہ کیا بنا دیا مدارس کو بنا دئیے گئے گھنٹے متعین کر دئیے گئے دورات رکھ دئیے گئے صبح سے لے کر یہ نظم بنا دیا گیا تو یہ اصل نہیں ہے یہ وسیلہ ہے تو بدت تب بنے گی جب ہم کس میں گفتگو کریں گے اصل میں جب ایک وسیلہ ہے وسائل اختیار کرنے میں تجربات ہیں ہر آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی وسیلہ اختیار کر سکتا ہے اس کو بدت نہیں کہیں گے اس لئے یہ کہنا کہ تمہاری خانقہیں بدت ہیں تمہارے مدارس بدت ہیں تمہاری تبلیغی جماعت بدت ہے تمہارے تصوف کے ذکر کردہ یہ جو اشغال ہیں یہ جو ہے نا قطب ہے یہ نجب ہے وطد ہے عبدال ہے یہ جو تصوف کی اسطلاحات ہیں یہ ساری بدت ہے تو یہ اصل نہیں ہے یہ وسائل ہیں یہ ذرائع ہیں اصل تک پہنچنے کے لیے اس لئے اس کو بدت نہیں کہیں گے تو یہ بدت کی تعریف ہے اور اس کے چار فائد قیود آپ کے سامنے آگئے تعریف سمجھ آگئی کہ بدت کسے کہتے ہیں خیر القرون میں باوجود تقادے کے کام نے کیا گیا بعد میں سو سواب اور دین سمائے کر کرنا کیا کہلائے گا بدت کہلائے گا اب آپ دیکھیں سنت کی اہمیت اور بدت کی مذہمت اس پہ میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے آگے اصولوں پر مفصل اکرام کرنا ہے بس مختصرا دیکھ لیں کہ سنت کی اہمیت کتنی ہے اور بدت کی مذہمت کیا ہے اس پہ اگر آپ کتب دیکھیں گے تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ سنت کی اہمیت کیا ہے بدت کی مذہمت کیا ہے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور یہی سنت ہے تو سنت کی کو مضبوطی سے پکڑنا اتباع کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اتباع کسے کہتے ہیں لفظ اتباع طبیعہ تن سے نکلے ہیں طبیعہ طبیعہ اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے بیجے چلتا ہے گایا کا بچھرا ہوتا ہے نا گایا کا بچہ اس کو عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں یہ ماں کے پیچھے چلتا ہے یہاں عارفین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے فتبعونی میری اتباع کرو اتباعونی کے سیغہ کیوں بولا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح گایا کا بچھرا گایا کا بچھرا وہ ماں کے پیچھے چلتا ہے ماں جو کرتی ہے جہاں جاتی ہے وہ ایسی کرتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ماں یہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں جا رہی ہے اس کی وجہ اور علت کیا ہے تو فرمایا میری اتباع کرو جو کام میں کرو وہ تم نے کرنا ہے اس علت میں نہیں پڑنا اس تطبع میں نہیں پڑنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا ہے اس کی علت کیا ہے اس کی منشہ کیا ہے اس میں نہیں جانا اور آج جو لوگ گمراہ ہو جاتے تو اس کی بنیادی بنتی ہے وہ علتوں میں شروع پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں فرمایا نماز حکم ہے تو کیوں حکم ہے شرائق حکم ہے تو کیوں ہے حضر حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا شف الیتھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس پر مستقل کتاب لکھی ہے احکام اسلام اقل کی نظر میں آپ نے وہاں پر ہر حکم کی جو مسلتے ہیں وہ آپ نے نقل کر دی ہیں لیکن شروع میں آپ نے مقدمے میں ہی بات حرار فرمایا ہے یہ کتاب ہے غیر مسلموں کے لئے جو لوگ دینی احکام کے اندر علت طلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لئے میں نے لکھی ہے ورنہ ایک مسلمان کے لئے بس شریعت کا جو حکم اس عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ہے حضرت حانوی صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے فرماتے کہ دنیا کے سارے فلاصفہ زنادقہ ملاحدہ منکرین حدیث منکرین قرآن یہ سارے جمع ہو جائیں شریعت قرآن سنت اجماع پر کسی مسئلے پر کوئی اطراز کرے کوئی اشکال کرے میں دو منٹ کے اندر اقلی دلیل سے ان کو مطمئن نہ کر دوں پھر کہنا یادتھانوی صاحب رحم اللہ اور پھر اگلے جملہ بھی سننا یہاں تک نہیں ہے کیونکہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحم اللہ کی تربیت جافتے تھے ان کے صحبت جافتے تھے فیض جافتے تھے فرماتے کہ یہ تو ایک میرے جیسے طالب علم کا حال ہے تو میرے جیسے طالب علم کا حال ہے علماء کی کیا بات ہوگی یعنی اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا کہ فرمایا کہ کوئی آدمی اقلی شبہ پیش کرے میں اقلی اطبار اس کو مطمئن نہ کر دوں پھر کہنا اور ساتھ یہ فرما دیا یہ کیا ہے یہ طالب علم ہوں توازو انکساری اور آج جی یہاں تک ہے حضرت مولانا قاس بن نطوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی گفتگو ہوئی واقعہ لمبہ ہے مخصر انعرض کرتا ہوں کہ حسین بٹالوی سے بند کمرے میں گفتگو تھی تقلید کو نمان تھا کئی دیر گفتگو چلتی رہی اس نے کہا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی نا بند کمرے میں ہوگی اور کوئی سنے گا نہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم طلبات اس زمانے میں تو ہم نے سوچا کہ دونوں حضرات کی گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑی علمی گفتگو ہوگی ہم کہیں کمرے سے چھپ کر سن لیتے ہیں تو طالب علم طالب علم ہوتا ہے چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا شیخ الہند ہو تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں چھپ کر سنتا رہا گفتگو ہوتی رہی ہوتی نہیں کافی دیر گفتگو چلی اور بڑی باکمال گفتگو تھی حضرت جو حسین بٹالوی تھا وہ اتراز کرتا حضرت جواب دیتے جب حضرت جواب دیتے نا عقلی نقلی ہر اعتبار سے بے ساخت اس کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلتا رہ چلتا رہ تو جب گفتگو ختم ہوئی تو حسین بٹالوی نے ایک وار کیا کہتا ہے کہ قاسم ننوتوی مجھے تاجب یہ ہے آپ جیسا بندہ اتنا بڑا عالم معقولات کا منقولات کا امام ہو کر اتنا بڑا بندہ ہو کر پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اتنا اللہ نے آپ کو علوم سے نواز آئے پھر بھی آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو اب دیکھو ہمارے جیسے ہوتا فوراں فسل جانا تھا اس نے اس نے سوچنے پر مجبور ہو جانا تھا کہ واقعاً جو نا سوچنے کی بات ہے خود مجھے خود مشتحد بن جانا چاہیے لوگ میری تقلید کریں تو حضرت نانوتی رحم اللہ فوراں فرمان لگے کہ بٹالوی صاحب تاجب مجھے اس سے زیادہ آپ پر ہے کہ میرے جیسے بندہ بقول تمہارے جو معقولات اور منقولات کا امام ہے وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے تو آپ جیسے بندہ جو جاہل ہے وہ ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتا تو کیسے موقع کا جواب دی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی اکابرین یعنی اہل اللہ اہل دل کی صحبت میں رہ رہا ہو اس سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی علوم کے ساتھ ساتھ یہ تصوف اور ان چیزوں کو لے کر چلے بحمد اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے مرکز کے اندر جہاں عقید کی درسگاہ ہے جہاں فقہ کا دارالفتاہ ہے اسی طرح وہاں پر جو ہیں تصوف کی خانقابی ہے کہ دونوں جیسے ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد مرتب ہوتے ہیں تو دیکھیں سنت کی اہمیت پر ایک تو یہ آیت آگئی اس طرح آپ حدیث دیکھتے ہیں پوری میں حدیث نہیں پڑھتا ہے بس صرف اس کا جو محلے سشاد ہے وہی دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ کہ جو طور میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا بس ضروری ہے کہ وہ میری سنت کو اور خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے یہ بدعات سے بچو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَ بِدَع ہر نئی چیز بدت ہے ہر نئی چیز جس کو دین سمجھ کے کیا جائے وہ بدت ہے وَكُلَّ بِدَعُ وَلَعَلَى اور ہر بدت گمراہی ہے تو آپ نے یہاں پر سنت کی اہمیت سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور بدت سے بجنے کا حکم دیا موتایمہ مالک کی ربیت فرمایا ترکتو فیقم امرائین دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے کہا کتاب اللہ و سنت نبی نمبر ایک اللہ کی کتاب نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی طرح آگے بدت کی مضمت دیکھ لیں بدت کی مضمت پر احادیث موجہ میں احسط تبرانی کی رویت ہے فرمایا عنا نیس بن مالک نزی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب اللہ تعالی نے ہر بدتی سے توبہ کا دروازہ بند کر لیا توبہ روک لیے ظاہر ہے بدتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہونی کیونکہ وہ بدت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے نیک عامال سمجھ کر رہا ہے بدت اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی جس کو گناہ کو گناہ سمجھ کر تو کر رہا ہوتا ہے ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے تو کم از کم وہ یہ سمجھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کی ہے اور بدتی جب وہ بدت کرتا ہے تو وہ اس کو نیک سمجھ کر رہا ہے ثواب سمجھ کر رہا ہے اب بتائیں وہ توبہ کیسے کر رہا ہے اس سے فرمایا کہ بدتی کو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی حدیث نمبر چار دیکھیں حضرت نافے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ جاءہ رجل فقال ان فلانا یقرعو علیہ السلام بدت کی مدمت پر کہ حضرت نافے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلان شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے فلان آپ کو سلام بھیج رہا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ تو بدتی ہے اس نے دین میں بدات شروع کر دی ہیں تو آپ نے فرمایا فلا تقرئہ من السلام تو اب وہ فرمانے لگے کہ اس سے میرا سلام نہ پہنچانا یعنی نہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں یعنی سلام ظاہر سلام سننے بعد جواب دی جاتا ہے تو گوئے میں اس کا سلام کو قبول ہی نہیں کرتا یعنی آپ اندارہ کریں کہ بدت کے مضمت کتنی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا سلام کے جواب دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہو رہے بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے علامہ شاہد بھی رحمت اللہ علیہ نے علیہ احتسام میں روایت نقل کی ہے حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آخر عمر میں نابینہ ہو گئے تو ہم جا رہے تھے راستے میں کہیں پر جا کر ایک مسجد میں رکھے نماز پڑھنے کے لئے نماز کے وقت ہوا تو جب موزن نے ازان دی تو ازان کے بعد نے تثویب شروع کر دی تثویب یعنی حی علی خیر العمل یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تثویب کہنے شروع کر دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے حضرت مجاہد کو کہ یا مجاہد اخرج بنا من عندہاد المبتدے اے مجاہد ہمیں اس بٹی سے نکالو اس بٹی کی مسجد سے نکالو ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے فلم یسل فی آپ نے رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں نماز تک نہیں پڑھی یعنی آپ نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں یہاں اس مسجد میں نماز پڑھ لوں اور پھر فرمانے لگے کہ جب حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کے اندر آزا نماز کے لیے بلانے کے لیے ترغیب موجود ہے پھر تصویم کی ضرورت کیا ہے آپ نے فوراں فرمایا اور وہاں سے نکل گئے اس درہاں ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی علامہ شاہد بی رحمت اللہ عنہ نقل کیا کتاب اور اعتسام اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ بدت کی مضمت پہ بہت زیادہ انہوں نے واقعات آثار سلف کی جمع کر دی ہیں علامہ شاہد بی رحمت اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ عید والے دن اشراق سے یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے اشراق کی نفل پڑھ رہا ہو گا یا جو بھی نفل تھے وہ پڑھ رہا ہے اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ عید والے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید تک عید کی نماز تک کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے حتیٰ کہ اس دن کے اشراق بھی جائز نہیں ہے تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت علی فرمانے لگے یا ولد اے لڑکے یہ کیا کر رہے ہو نماز پڑھ رہا ہو نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے تو وہ فوراں جواب دینے لگا کہنے لگے کہنے لگا یا امیر المؤمنین انی آلم ان اللہ تعالی لا یعذب علی الصلاح میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز جیسے عمل پہ عذاب نہیں دیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نا جیسے کہہ دیتے ہیں بھے ہم درود ہی تو پڑھ رہے ہیں ہم جنازہ کے بعد دعا ہی تو مانگ رہے ہیں قبر پہ ازان ہی دے رہے ہیں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے تو اس نے بھی بات کہی کہ انی آلم ان اللہ لا یعذب علی الصلاح اللہ تعالی نماز جیسے عمل پہ کیسے گناہ دیں گے تو دلی اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ انی آلم میں بھی جانتا ہوں ان اللہ تعالی یعذبکا لمخالفتکا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں آپ کو تو کہہ رہا ہوں نماز جیسے عمل پہ گناہ نہیں دے گے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخارفت کرنے کی وجہ سے عذاب دیں گے تو مقصود یہاں سنت پر عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ نماز ہے پھر قوید میں چھٹی نماز شروع کر دے ساتھ بھی نماز شروع کر دے دروش شریف ہے یہاں صلات و سلام پڑھ لیتے ہیں کیا ہوا تو پھر اگر آپ میں دروش شریف پڑھنا ہے ازان کے درمیان میں دروش شریف پڑھ لو نماز کے درمیان میں پھر دروش شریف شروع کر لو تو یہ کئی آثار موجود ہیں بدد کی مدمت پہ اب اس پر کئی سلف کے آثار بھی ہیں یہ آپ اندرات خود دیکھ لیں گے اب بدد کی اصول دیکھ لیں چونکہ وقت اتنا ہے نہیں تو یہ رہ جائیں گے صفحہ نمبر نو پہ آجیں بدد کو پہچاننے کے چند اصول پہلا اصل پہلا اصول یہ ہے کہ دلیل عام سے مسئلہ خاص ثابت کرنا دلیل عام ہے لیکن اس سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ خاص ہے شریعت نے جو حکم رکھا ہے وہ مطلق رکھا ہے شریعت نے اس کو مقید نہیں کیا کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کو مقید کر لیتا ہے اپنی طرف سے تقیید کر لیتا ہے یا اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے اگر اپنی طرف سے بڑھانا بیدت کہلائے گا جیسا شریعت نے نماز کو حکم دیا پانچ نمازوں کا کوئی آدمی اس پر چھٹی نماز کے دعفہ کر لے تو یہ چھٹی نماز کے دعفہ کرنا بیدت کہلائے گا یا دروش شریف پڑھنے کی آیات مطلق ہیں یا اس طرح کی جو دروش شریف پڑھنے کے فضائل ہیں اب ان کو خاص کر لیا جائے کہاں پر آزان سے پہلے پڑھ تو یہ جو تخصیص کرنا ہوگا جس میں شریعت نے تخصیص نہیں کی ہے خود کوئی آدمی تخصیص کرے گا تو یہ تخصیص کرنا کیا کہلائے گا بیدت کہلائے گا اب اس پر میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں نمبر ایک آزان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور نمبر دو عید ملاد النبی اب یہ جو آزان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہ چونکہ دروش شریف پڑھنے کا حکم مطلق ہے نا دروش شریف پڑھنے پر فضیلت ہے تو ہم اس فضیلت کو سامنے رکھ کر ہم آزان سے پہلے کیا پڑھ لیتے ہیں دروش شریف پڑھ لیتے ہیں اب میں آپ کے سامنے حد کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کی اہلِ بدس سے خاص طور پر آزان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو تو اس کا طرد یوں احتیار کیا جائے آپ اسے ہی پوچھیں کہ دروش شریف بڑا اہم عمل ہے اس پہ بہت زدہ فضیل بھی موجود ہیں احادیث بھی موجود ہیں آثار بھی موجود ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نماز کے اندر دروش شریف پڑھتے ہیں نماز کے قیدہ آخیرہ میں جو دروش شریف پڑھتے ہیں یہ دروش شریف فقہ حنفی کی کسی کتاب سے ثابت ہے اب فوراں آپ کے سامنے وہ فقہ حنفی کی کتب سے امبار لگا دے گا آپ کے سامنے وہ پیش کرے گا مبسوت سیر سغیر سیر کبیر بدہ السنائے کنٹو دقائق بہر الرائق نہر الفائق ہدایہ کفایہ نصب الرائع بنایہ یعنی جتنی بھی ہماری فقہ کی کتابیں وہ پیش کرتا چلے جائے گا اور تمام نہیں لکھا ہے نماز کے اندر جو پڑھا جانا دروش شریف ہے اب آپ اس سے پوچھیں کیا فقہ احناف میں سے کسی نے اس کو بھی لکھا ہے اب اس پر وہ فوراں دلیل امبار لگاتا چلے جائے گا کہ دیکھو فلان فقی نے لکھا فلان فقی نے لکھا فلان فقی نے لکھا اب کتب فقی دھیر لگا دے گا اب آپ اس سے تیسے سوال کریں کہ یہ جو اذان سے پہلے دروش شریف ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ یہ دروش شریف بھی فقہ احناف میں سے کسی نے لکھا ہے کوئی ایک حوالہ پیش کرنے اب فوراں اس نے کہنا ہے کہ آپ نے قرآن قریب نہیں پڑھا اب فوراں ڈیٹ قرآن پہ چلا گیا آپ کہیں یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہو یہ آیت فقہ حنفیہ کے پیشے نظر نہیں تھی یہ آیت محدثین کے پیشے نظر نہیں تھی یہ آیت آج اتری ہے آج اتری ہے قرآن نہیں اس وقت اتری ہے فقہہ کو نظر کیوں نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دروش شریف نہیں ہے جو فقہ سے ثابت ہو فقہ حنفیہ کو تم بھی مانتے ہم بھی مانتے تو یہ تمہارا خودسختہ عمل ہے جس کی اصل ہمیں نہیں ملتی اب اس پر وہ اللہ جواب ہو جائے گا تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریکٹ قرآن سے صدلال کرتے ہیں ہر منکر کا جو بنیاد ہے وہ استدلال بالقرآن ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم میں کیا کروں ڈریکٹ قرآن سے صدلال کروں اسے حضرت اللہ منور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قسم بخدا مومن بھی قرآن سے صدلال کرتا ہے منافق شاتر ایار چالاک وہ بھی قرآن سے صدلال کرتا ہے اور بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ منافق جیت جاتا ہے اور مومن ہار جاتا ہے کیوں وہ جوڑ کا ماہر ہوتا ہے اس کے تو اللہ اور رسول کا ڈر نہیں ہے اس نے جو اس کے دل میں آنے اس نے بیسے صدلال کر دینا ہے اور مومن سارے اصولوں کو سامنے رکھے صدلال کر رہا ہوتا ہے تو ہر آنے والے فرقے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کا مصدل کیا ہوتا ہے قرآن کریم ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے صدلال کرتا ہے اب ڈریک قرآن سے صدلال کر رہے ہیں اور احمد عارو خان نائمی صاحب نے خود یہ بات لکھی ہے جالحق کے اندر کہ ہم حنفی ہیں ہمیں حنفی ہونے کی بحثیت حنفی ہونے کے ہمیں ڈریک قرآن سے صدلال نہیں کرنا چاہئے ہمیں ہر مسئلے پر کتب فقہ کو پیش کرنا چاہئے ہم کہتے ہیں خود ہی تو کہہ رہے تو کتب فقہ کو پیش کرنا چاہئے جنازے کا درود ہے اس پہ تم نے کتب فقہ کو پیش کیا ہے اور نماز کا درود ہے اس پہ کتب فقہ کو پیش کیا ہے آزان سے پہلے کا درود ہے اگر یہ ثابت تھا تو کتب فقہ کو پیش کیوں نہیں کرتے اس پہ احادیث کو پیش کیوں نہیں کرتے ڈریکٹ جا کر قرآن پیش کیا ہے چلے قرآن پیش کیا تھا تو اس کے طرح کوئی مفسر کا بھی حوالہ پیش کر دیتے جس نے یہ لکھا ہو کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ آذان سے پہلے دروش حریف پڑھا جائے گا تو آذان سے پہلے دروش حریف پڑھنا یہ کیا ہے؟ بیڈت ہے اب اس پر حضرت اکاروی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت کیونکہ سکول ماسٹر تھے سکول ٹیچر تھے فرماتے ہیں میں سکول میں تھا تو وہاں میرا ایک ساتھی تھا جو بیٹی تھا اس نے ہیڈ ماسٹر کو جا کر میری شکیت لگائی اور کہا کہ یہ جو اکاروی ہے نا ماسٹر امین سفدر اکاروی یہ وہابی ہو گیا تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ امین سفدر اکاروی صاحب آپ وہابی ہو گئے ہو میں نے کہا نہیں میں تو وہابی نہیں ہوں میں تو سنی ہوں اس نے کہا یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے حضرت فرمانے لگے کہ بھائی اس سے پوچھو کہ میں نے کون فی وہابیت والا کام کی ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ دروش شریف کا منکر ہے یہ کیا ہے دروش شریف کا منکر ہے حضرت فرمانے لگے میں تو دروش شریف پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد پورا دروش سنا دیا تو وہ کہتا ہے نہیں میری مراد یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر دروش شریف نہیں پڑھتا یہ امین سفدر جو ہے نا کھڑے ہو کر دروش نہیں پڑھتا حضرت فرمانے لگے جھوٹ بولتا ہے میں بیٹھ کر بھی دروش پڑھتا ہوں کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں جب نماز میں ہوتا ہوں بیٹھ کر پڑھتا ہوں جب نماز جنازہ میں ہوتا ہوں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں کیسے کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کہتا ہے نہیں نہیں میری مراد یہ ہے کہ السلام والے کے یا رسول اللہ نہیں پڑھتا حضرت فرمانے کے بلکل جھوٹ بولتا ہے میں یہاں اکارہ میں ہوتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہوں اور جب روز رسول پہ حاضر ہوتا ہوں الصلاة والسلام علی کے رسول اللہ پڑھتا ہوں تو وہ کہنے لگا وہ حجماسہ کہنے لگا بھئے آپ جھوٹ بولتے ہو عمیل صفی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ٹھیک ہے دروش شریف کا تو دروش شریف کا منکر نہیں ہے اب جامعہ نظم البیان نظم البیان ایک کتاب ہے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری تو جب اسے چھینک آئی تو چھینک پہ الحمدللہ کہنا تھا اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ جب اسے یہ کہا حضرت نافر رحم اللہ جو عبداللہ بن عمر کے شاہ گرد ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ کے چہرے کو دیکھا ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور عبداللہ بن عمر کہنا لگے اس لڑکے کو کہ آپ نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو فرمانے لگے انا اقول السلام علی رسول اللہ لیکن لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل علمنا الحمدللہ علیہ کل حال یہ تم نے کیا کیا میں بھی پڑھتا ہوں السلام علی رسول اللہ لیکن یہ موقع نہیں ہے السلام علیہ وسلم پڑھنے کا اس موقع پہ جو نبوت کی تعلیمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ ہم الحمدللہ علیہ کل حال پڑھیں اب آپ دیکھیں اب شکر ہے اس زمانے میں کوئی بدتی نہیں تھا ورنہ وہ کہہ دے تھا کہ عبداللہ بن عمر تو درود کے منکر ہیں ایسے نہیں ہے انہوں نے کیا کہنا تھا کہ یہ تو صحابی درود کا منکر ہے تو عبداللہ بن عمر درود کے منکر نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے اس موقع بھی پڑھنا درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے باقی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کو ہم پڑھتے ہیں لیں کہاں پڑھتے ہیں روضہ پہ جا کر پڑھتے ہیں اس پہ میں ایک اشکال حل کر دوں عام طور پہ اہلِ بدت کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم خود کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں پر جبکہ ہم تمہیں خانقات تھانہ بھوان کا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت حکیم علمہ مولانا شب علیہ ثانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خانقات تھانہ بھوان میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کا پورا دن وظیفہ کروایا تھا اگر پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر فتوہ تھانوی پر بھی لگو تمہارے حکیم علمہ بھی ہیں اپنے بڑے بھی کہتے ہو وہ تو خانقات تھانہ بھوان میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جائز ہے ہم یہاں پڑھنا جائز ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیانداری کا تقاضی یہ تھا کہ تم اس واقعے کو پورا بیان کرتے واقعہ پورا بیان کرتے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کس سیاک و سواگ میں وہ درود پڑھا تھا وہ واقعہ بیان کریں اب وہ واقعہ کیا ہے علامہ زفر رحمت عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب علیہ السنن صاحب قوائد فی علوم الحدیث وہ عمرہ پہ یا حج کے سفر پہ جا رہے تھے حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ زفر رحمت جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو تو نبی علیہ السلام کو میرے سلام پیش کر دینا تو علامہ زفر رحمت عثمانی صاحب رحمت اللہ تشریف لے گئے وہاں پہنچے تو نبوت کو سلام کرنا اور حضرت تھانوی کا سلام پہنچانا بھول گئے رات کو سوئے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زفر آمد یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے اشرف علی نے سلام بھیجا تھا آپ نے سلام بھی نہیں پہنچایا اور پھر فرمایا کہ چلیں یہ تو بھول گئے تھے اب میرے سلام نہ بھولنا جا کر اشرف علی تھانوی کو میرے سلام کہہ دینا حضرت علامہ زفر رحمت عثمانی صاحب رحمت اللہ واپس آئے حضرت تھانوی نے اسے اقبال کیا سفر کے حال احوال پوچھے تو پوچھنے لگے حضرت تھانوی صاحب فرمان لگے کہ بھتو زفر آمد عثمانی کیا ہوا کیسے حالات ہیں تو علامہ زفر آمد عثمانی صاحب رحمت اللہ نے پورا واقعہ سنایا فرمانہ کہنے لگے استاجی میں آپ کا سلام دینا بھول گیا تھا خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پہنچائے ہیں جب اتھانوی نے یہ بات سنی حضرت تھانوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فورا پڑا السلام علی کا یا رسول اللہ اور پھر پوچھا کہ زفر آمد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا تو کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اشرف علیہ تھانوی کو میرے سلام دے دینا آپ نے پھر پڑا السلام علی کے یا رسول اللہ حضرت تھانوی پر وجد کی قیفیت تاری ہو گئی بار بار پوچھتے زفر آمد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا وہ واقعہ نکل کرتے آپ السلام پڑھتے یہ پورا واقعہ یوں ہے اب حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کس پیرائے میں السلام علی کے یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں یہ پورا واقعہ آپ عوام کو نہیں بتاتے آپ سمجھتے ہو اگر ہم نے عوام کو یہ واقعہ بتا دینا ہے عوام کو سمجھ آ جائے گی اشرف علیہ تھانوی اور اکابر علماء دیوبند وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کی طرف سلام آیا ہے اور ہم ان کو گسہ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں بتاتے تو یہ ہے واقعہ اصل میں اس لیے تھانوی رحمت اللہ علیہ آذان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہو دکھا دو حضرت تھانوی کی سوانے دکھا دو اشرف و سوانے ہے بد مشرف کے چراغ ہیں سوانے یا اس طرح سوانے کے اور جو کتب ہیں کہیں پہ دکھا دو کہیں پہ نہیں ہے تو اصل یہ واقعہ ہے اس واقعہ کو آدھے پیش کیا جاتا ہے اور باقی واقعہ پورا نہیں نکل کیا جاتا جس سے تھانوی رحمت اللہ علیہ پر اطراض ہوتا ہے اب آپ دیکھیں آذان کے حوالے سے باقی یہ فائدہ نمبر تین دیکھیں کہ یہ آذان یہ جو مروجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا یہ کب ہوئی ہے مروجہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ابتدا ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا الدر المختار کے اندر کہ کہ سن سات سو اکاسی ہجری سن سات سو اکاسی ہجری میں ربیو سانی کے مہینہ میں سنوار کی رات کو عشق کی نماز کے باعث صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کب شروع ہوئے سن سات سو اکاسی ہجری میں شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا اور پھر یہاں پاکستان میں کب شروع ہوئے حضور کاروی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوئی ہے یہ انیس سو ترپن میں ہوئی ہے اور وہ کیسے ہوئی انیس سو ترپن کی تاریخ ختم نبوت پورے اروج پہ تھی اور اس موقع پہ بہت زیادہ مسلمان شہید بھی ہو رہے تھے اب قائدانیوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مسئلہ اسی موقع پہ ہمارے خلاف جو فیصلہ ہو جائے تو زفراللہ خان قائدانی اس نے آ کر جمعہ کا دن ہے انیس سو ترپن کے اندر جہاں فیصلہ باد جہاں میں رزویہ ہیں کے اندر مولوی تھا مولوی سردار فیصلہ بادی مولوی سردار فیصلہ بادی جس کے حضر مولوی صفدر کاروی صاحب مولوی منظور احمد نومانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی منادر ہوا تھا بریلی کے اندر بڑا مشہور منادر تھا حضر تھانوی کے بارت حفظ الایمان پہ اس آدمی کے پاس زفراللہ خان آیا اور اس نے آ کر پیسوں کے تھیلی پیش کی اور یہ کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ختم نبوت کے اس تحریک کو دبا دیا جائے بڑی کوشش کے باوجود ختم نبوت کے تحریک دب نہیں رہی ہے آپ ایسا کریں کوئی ایسا طریق شروع کریں کوئی ایسا اختلافی کام شروع کر دیں کہ مسلمانوں کے ایک جماعت ادھر متوجہ ہو جائے تاکہ یہ ختم نبوت کی تحریک یہ کچھ کمزور پڑ جائے کہتے ہیں اس وقت جمعہ والے دن اثر کی آزان میں پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین پر آزان سے پہلے اور بعد السلام علی کے رسول اللہ پڑا گیا اس سے پہلے پاکستان بنے بھی چھ سال گزر چکے نہیں ہوا تھا اس پہلے ایسا تھا یہ بدت شروع ہوئی چلتے چلتے پورے پاکستان کا اندر پھیل گئی ہو تو السلام پڑھنا ضروری ہے اگر لورڈ سپیکر کے بغیر ہو تو پھر پڑھنا ضروری نہیں ہے رمضان پہ بھی رمضان پہ بھی نہیں ہے افتاری کرنی ہوتی ہے نا ایسا رمبہ بھی نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا اب دوسرا سمجھیں یہاں پر اسی کتاحت یہ عید ملاد النبی کا اب عید ملاد النبی پر بھی کئی کہتے ہیں اسی اصول پر اس کو بھی لیں کہ دلیل عام کو خاص کر دینا دلیل عام کو خاص کیسے کرتے ہیں قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت کا جو فضل ہے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس پہ آپ خوش ہو جاؤ آپ کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا نا فَلْجَفْرَحُ خوش ہو جاؤ اور فضل سے مران نبوت کی ذات ہے تو معلوم یہ ہوئے کہ نبوت کی ذات کی آمد پر خوش ہونا چاہیے اس طرح ہم عید ملاد النبی مناتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں اس طرح کی آیات پیش کرتے ہیں یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں عید ملاد النبی منانا گوئے قرآن سے ثابت ہو گیا تو یاد رکھیں کہ عید ملاد النبی اس کو جو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو خرافات کی جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے اگر یہ خوشی تھی اور اس خوشی کو منانا ضروری تھا تو اس خوشی کا دائی مقتضا محرک علت اور موجب خیر القرون میں بھی موجود تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے دور میں خلفہ راشدین کے دور میں تابعین تب تابعین کے دور میں چلتے چلتے سن 604 ہجری تک کسی نے بھی اس کو نہیں منایا یہ 604 ہجری میں شروع ہو رہی ہے موسل کے شہر کے اندر مظفر الدین کوکری بن عربل نامی آدمی اس نے آ کر یہ کام شروع کرائے علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ الاسلام کے اندر لکھا کہ کانا ینفق کل سن ثلاثمئے آلف روبیہ یعنی ثلاثمئے آلف اس زمانے میں کہ یہ آدمی اس مجلس پر تین لاکھ جو درہم تھے یا دنانی جو بھی تھے تین لاکھ خرچ کیا کرتا تھا تو یہ 604 ہجری میں شروع ہو رہی ہے اگر یہ دین تھا ضروری تھا تو صحابہ اکرام کے دور میں کیوں رہی تھی تابعین تب تابعین کے دور میں کیوں نہیں تھی یہ اب جا کر کیوں شروع ہو رہی ہے اور پھر یہ تو بات ہو رہی ہے نا موسیل کے شہر کی یہاں ہندوستان میں برے صغیر پاکو ہند میں کب شروع ہوئی ہے پاکو ہند میں یعنی ہندوستان کے اندر جو شروع ہو رہی ہے اس وقت انیس سو انتیس میں انیس سو انتیس میں پاکستان تو بنا نہیں تھا ایک آدمی تھا انیت اللہ قادری وہ پہلے ہندو تھا ہندو سے وہ مسلمان ہوا اب وہ ہندووں کے اندر ایک ہندو لوگ نے ایک جلوس نکالتے ہیں اس سے کہتا ہے جب یہ مسلمان ہوا تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ ہندووں کے جلوسیمتوں تھے یہ کہنے لگا کہ جب ہم ہندو تھے ہم کوئی نے کوئی جشن جلوس منایا کرتے تھے اب جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جو ملاد کا دن ہے اس میں ہمیں کوئی جلوس نکالنا چاہیے چنانچہ اس نے ہندوستان کے اندر یہاں لاہور لاہور میں کشمیری بازار کشمیری بازار میں انیس سو انتیس میں پہلے جلوس نکالا ہے انیس سو انتیس میں پہلے جلوس نکالا جس جلوس کا نام رکھا عید ملاد النبی کے نام پر تو یہ ہاں اب شروع ہو رہی ہے انیت اللہ قادریس کا بانی ہے یہ جو انیت اللہ نامی لوگ گدر ہیں نا باز انہوں نے یہ بڑے باکمال گدر ہیں ادھر ہے انیس سو ستاون کے اندر خیر مدارس کے سرانہ جلسے میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انکار کرنے والا وہ بھی انیت اللہ گجراتی صاحب ہیں ادھر منکر حدیث ہیں تو منکرین حدیث میں ایک بڑا نام انیت اللہ صاحب کا ہے ادھر جلوس نکالنے میں اور یہ ایک بدد پاکستان ہندوستان میں شروع کرنے میں بڑا نام کس کا ہے انیت اللہ قادری کے اور اس کے مکان پر یعنی مولانا صرفات صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اس زمانے تک وہ اپنے حجات کی بات کرتے ہیں پتل آج بھی لکھا ہوئے گی نہیں ہے اس کے مکان پر یہ عبارت لکھوئی موجود ہے بانیے جلوس عید ملاد النبی بانیے جلوس عید ملاد النبی یہ دوہزار ایک کے اندر یا دوہزار دو کے اندر پھر فوت ہوئے تو پاکستان بھی بدد اب شروع ہوئے تو یہ جو ملاد ہے یعنی یہ عید ملاد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے آپ کی ولادت پر خوش ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ٹھیک ہے لیکن اس خوشی میں اس کو یہ طریق دینا کہ اس میں جشن ہے جلوس ہے اور یہ اس کو مستقیل عید کا نام دے دینا اور یہ جو چیز ہیں یہ اس میں قباہتیں آ چکی ہیں اس لئے جائز نہیں ہے اب اس پر بھی وہ آپ کو پیس کر دیں گے ہمارے اکابر کے حوالے کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تو جشن ملاد النبی کے قائل تھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تو عید ملاد النبی منایا کرتے تھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ جب منایا کرتے تھے تو ہمیں منانا چاہیے یہاں ایک میہ والی کے عالم گدرہ ہے مولانا عبدستار خان نیازی اس نے کتاب لکھی اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت اتحاد بین المسلمین وقت کی سیاسی آدمی تھا بریلوی تھا اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت اس کتاب کے اندر اس نے یہ کوشش کی ہے کہ دیوبندی بریلوی اتحاد ہو جانا چاہیے اب اس نے دیوبندی بریلوی اتحاد میں چار نکاتی فارمولہ پیش کیا کہ یہ چار نکاتی فارمولہ ہے اگر اس کو لے لیا جائے تو ہمارے اتحاد ہو سکتا ہے اس میں پہرہ نکتہ اس نے یہ پیش کیا کہ وہ یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی تین شخصیات پر متفق کھڑے ہیں تین شخصیات کونسی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت شاہ ویلی اللہ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ تین وہ شخصیات ہیں جس کو دونوں مانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں حضرت شاہ ویلی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں تین اس نے لکھی اور ایک ہے مولوی فیض احمد اویسی اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قائد نکل کی تو اس نے چوتھری شخصیت کا اضافہ کیا کہ دیوبندی بریلوی کے اتحاد یوں ممکن ہے کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارات پر جمع ہو جائیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں اس پر جمع ہو جائیں تو وہ اس نے کوشش کیا بھارہل وہ کتاب لکھی اس کے اندر وہ چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو انہوں نے ایک فارمولہ پیش کی ہم اس پر آ جاتے ہیں مولی فیض احمد اویسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر دونوں جمع ہو سکتے ہیں ہم تیارے جمع ہونے کے لئے لیکن تم نہیں تیار ہوتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا امداد اللہ کس کو لائے ہو میں کہوں گا یا اللہ قاسم ننوطوی اور رشید احمد گنگوہی کو لائے ہوں قاسم ننوطوی اور رشید احمد گنگوہی کو لائے ہوں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں من شکہ فی کفر ماذا بین فقد کفر اب بتو اتحاد کیسے ہوگا ہم تو تیار ہیں حاجی امداد اللہ پہ جمع ہونا ہے نا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارات پہ جب جمع ہو گئے تو حاجی صاحب تو حضرت گنگوہی اور حضرت ننوطوی کتن تعریفیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اصل تو یہ تھا کہ وہ میری جگہ ہوتے میں ان کی جگہ ہوتا یعنی وہ میرے شیخ ہوتے میں ان کا مرید ہوتا لیکن اللہ تعالی ان کے دل میں ڈال لیا انہوں نے آکر میری بیعت کر لیا حاجی صاحب تو یہاں تک فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی تعلق یعنی بیعت کا تعلق کسی کے ساتھ قیم کرنا چاہتا ہے وہ ان دو سے جا کر قیم کرے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اور آپ کے حالہ حضرت ان کو کافر لکھتے تھکتے نہیں ہیں تو اگر جمع ہونا ہے تو اجتماع کے لئے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو خان صاحب کا جو آپ کا فتوہ ہے آپ اس کو واپس لینا پڑے گا کہ یہ ان کا جو فتوہ کفر تھا وہ یہ غلط تھا تو بارال حاجی صاحب کو پیس کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے حاجی صاحب پہ جمع ہونا ہے حاجی امداد اللہ صاحب پہ اور حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ عید ملاد النبی کے قائل تھے جب وہ عید ملاد النبی وہ مناتے تھے تم کیوں نہیں مناتے ہم کہتے ہیں دو جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہاں عید ملاد النبی کا مفہوم تھا وہ اور تھا اور آج جو تمہارے ہاں مفہوم ہے وہ اور ہے حاجی صاحب کے ہاں عید ملاد النبی کا مفہوم صرف اتنا تھا کہ ربی الاول بارہ ربی الاول یا ربی الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں سیرت النبی کو بیان کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے عصاف کامالات کو پورا سالی بیان کرنا چاہیے ان دنوں میں بطور خاص کرنے چاہیے آپ یہ کیا کرتے تھے آپ اس کے قائل تھے اگرچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے لیکن بعد میں آخری عمر نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی رجوع کر لیا یعنی مطلب یہ کہ حاجی صاحب سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے تھے آج ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں لیکن لازم اور ضروری نہیں سمجھتے کوئی فتوہ لگایا کہ تم بھی سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے ہو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے بس کرتے ہیں اس کو ثواب سمجھتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر میں اس سے بھی رجوع کر لیا اور وہ رجوع کیسے کیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا احمد رحمت اللہ علیہ حضرت قاری طیب قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی قاری طیب صاحب رحمت اللہ کے والد ہیں مولانا احمد حضنان اتوی کے بیٹے ہیں مولانا احمد کا اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا باس مباسہ ہوا باس مباسہ اس عنوان پر چلا حضرت مولانا احمد صاحب فرمانے لگے کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں ہمارے والد کے آپ شیخ بھی ہیں لیکن یہ جو آپ سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے ہونا میں کہتا ہوں یہ غلط ہے اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میرا تو ذوق یہی کہتا ہے اور میں تو اس کو لازم سمجھتا ہوں بارہل یہ گفتگو ہوئی ختم ہو گئی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ طیب تشریف لے گئے یہ ہندوستان میں تھے ایک دن حضرت مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا خواب کے اندر ایسا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حاجی امداد اللہ محاجن بکی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا احمد صاحب فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا اور حاجی صاحب حاجی امداد اللہ محاجن بکی کا ایک قضیہ چر رہا ہے ایک اختلاف چر رہا ہے تو آپ اس کو حل فرما دیں پوچھا کیا اختلاف ہے تو کہنے لگے ہمارا یہ اختلاف چر رہا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ عید ملاد النبی اور یہ اس کو منانا اس کو ضروری سمعینا یہ سیرت کی محافل قیم کرنا یہ لازم اور ضروری سمعیتے ہیں میں کہتا ہوں لازم ضروری نہ سمجھا جائے کر لیے جائے تب ٹھیک ہے اس کو ضروری دین کا حصہ نہ سمجھا جائے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حاجی امداد اللہ کو امداد اللہ یہ لڑکا احمد ٹھیک کہتا ہے یہ احمد کیا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے اٹھے خواب لکھا اور لکھ کر حاجی صاحب رحم اللہ کے طرف بھیج دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا حاجی صاحب رحم اللہ علیہ نے جب یہ خواب پڑا تو حضرت فرمانے لگے کہ بس تم جو حاضرین بیٹھے تھے مریدین تم گواہ رہ جاؤ میں اس مسئلے پر رجوع کرتا ہوں اور جو موقف مولانا احمد کا تھا وہ موقف میرا ہوگا اور پھر اگلی وسیعت بھی کی وسیعت یہ تھی کہ یہ جو خواب لکھا ہوا ہے نا یہ میرے کفن میں رکھ دینا یہ میرے کفن میں حاجی صاحب نے رجوع کر لیا تو بھئی فیضہ حمد عبیس صاحب کہہ رہے ہیں انام اللہ فی اقائد حاجی امداد اللہ کے اندر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے قید و نظریات پر جمع ہونا ہے ہم تو تیار ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب آپ حاجی صاحب کی ساری عبارات کو سامنے رکھیں گے اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ محدثین کا ذابطہ ہے یا اس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعد والے عمل کو لیا جاتا ہے حاجی صاحب کی آخری عمر کا عمل اور آخری عمر کا رجوع اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے پہلے عمل کو ہی دیکھا جائے گا تو عید ملاد و نبی کے حوالے سے یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں آگے چلیں یہ اصول نمبر دو سمجھیں اچھا پھر میں اسی برنا عید ملاد و نبی پہنف کرتا جلوں اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ بارہ نبی الول کو عید ملاتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مولانا حمار رضا خان صاحب نے لکھا کہ کائنات کا کوئی ذرہ شیخ عبدالقادر جلانی سے مخفی نہیں ہے حتیٰ کہ عرش لوحو قلم کرسی وہ بھی شیخ عبدالقادر جلانی سے مخفی نہیں ہے یعنی وہ ہر بات کو جانتے ہیں اور دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ سورج اس وقت تک طلور نہیں ہوتا جب تک شیخ عبدالقادر جلانی سے اجازت نہ لے لے سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوتا جب شیخ عبدالقادر جلانی سے اجازت نہ لے لے تو بھئی شیخ عبدالقادر جلانی جب ساری باتوں کو جانتے ہیں آپ کے ہاں وہ عالم الغیب اور کائنات کے جمیعی ماکان مایکون کے علوم ان کے پاس ہیں تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کی ولادہ دس محرم کو ہوئی ہے آپ کی ولادہ کس کو ہوئی ہے دس محرم کو ہوئی ہے وہ سب کو جانتے بھی ہیں جانتے بھی ٹھیک ہیں جب دس محرم کو ہوئی ہے ان کے نام کی گیاروی بھی لیتے ہو ان کے نام پہلوے کھیر سب کچھ کرتے ہو اور ان کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جب وہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر آپ کو عید ملاد نبی منانی ہی تھی تو دس محرم کو مناتے کس کو مناتے دس محرم کو مناتے یہ پھر بارہ نبی لبل کا کیا ہے اور پھر ادھر تم کہہ کیا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں نبی علیہ السلام کیا ہے نور ہیں اور ساتھ ملاد بھی منا رہے ہو یہ جو ملاد ہے یہ نور کا ہوتا ہے بشر کا ہوتا ہے ملاد ولادت جو ہے ولادت ہو رہے یہ پیدا ہو رہے یہ پیدا نوری ہوتا ہے بشر ہوتا ہے بشر ہوتا ہے کیا کبھی کسی نے پڑھا سنا یا کئی کتاب میں پڑھا حضرت جبلیل علیہ السلام فلان تاریخ کو پیدا ہوئے فلان فرشتہ فلان تاریخ کو پیدا ہوا یا فلان فرشتہ کی ولادت ہوئی ہے پڑھے نہیں تو یہ ولادت ہے وہ نوری بشر کی ہوتی ہے یا آپ کو نور کہنا چھوڑ دو یا یہ عید ملاد منانا چھوڑ دو بشریت میں اور نور اور بشریت میں بھی تضاد اور یہ عید ملاد النبی اور بشریت میں بھی تضاد ہے آگے اصول نمبر دو دیکھیں صفحہ نمبر گیارہ پہ آئیں اصول نمبر دو دوسرے اصول یہ ہے عبادات میں اپنی طرف سے اوقات اور قیفیات کا تعین کرنا عبادات ہے ان میں کوئی آدمی اپنی طرف سے کیا کرتا ہے وقت اور قیفیت کا تعین کر لیتا ہے علامہ ابو شام عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم المقدسی متوفہ چھے سو پیسٹھے جری وہ فرماتے ہیں لَا يَمْبَغِي تَخْصِيصُ الْعِبَادَاتِ بِأَوْقَاتٍ لَمْ يُخَصِّسْ حَابِهَ الشَّرْح کہ عبادات کو ایسے وقت کے ساتھ خاص کرنا جس کی شریعت میں تخصیص نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اس طرح امام شاعتبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی سے ملتے جلتے بارت لکھی علامہ ابن نجیم الحنفی علامہ ابن نجیم الحنفی صاحب بحر الرائق یعنی بہت بڑے فقیق ادھرے ہیں علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحم اللہ کا واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ یہ نفحات العمبر فی حدیع شاہ محمد انور اس کے اندر کہ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ سبق پڑھا رہے تھے سبق میں فرمانے لگے کہ ایک آدمی حج پہ گیا یا عمرہ پہ گیا اور وہاں جا کر بیت اللہ کا غلاب پکڑ کر یوں دعائیں کر رہا تھا کیا دعا کر رہا تھا یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے علم تفسیر علامہ قرطبی جیسا علم حدیث حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا اور حافظہ علامہ زہبی جیسا یعنی چار آدمیوں کا نام لیا جو اپنے حرف اپنے فن کے نئے امام ہیں تفسیر علامہ قرطبی جیسا اور حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا اور حافظہ علامہ زہبی جیسا اور فقہ علامہ علامہ ابن نجیم جیسا مجھے فقہ اتا فرما تفقہ اتا فرما اس سے معلوم یہ ہوا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے ہاں یہ جو چار چخصیات اپنے اس فن میں امام سمجھ جاتے تھے تو حضرت یوسف انور شاہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا اس طرح یہ وہ دعا آپ ہی کر رہے ہوں گے تو خموش ہو گئے مسکران نہیں لگ گئے فرماتے ہیں مجھے یہی یقین ہے یہ آپ اپنے بارے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ زہبی جیسے حافظہ بھی عطا فرمائے علامہ زہبی جیسے میری رحمت اللہ علیہ نے قصص الحیوان میں لکھا کہ سامب کی خصوصیت یہ ہے سامب کا حافظہ بہت تیز ہے یعنی وہ جو ایک نقص اس کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ کئی عرصے تک محفوظ رہتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے اس لئے آپ کا لقب تھا حیت الوادی وادی کا سامب اتنا قوی حافظہ تھا اور اتنا قوی حافظہ تھا فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے جرو تعدیل جو رواعت حدیث ہیں پچاس ہزار روایان حدیث کو گدارا جائے فرمایا کہ مجھے اب کسی میدان میں سہرہ میں کھڑا کر دیں کھڑا کرنے کے بعد میرے سامنے حدیث کا ایک روای گدارے دوسرا گدارے تیسرا گدارے چوتھا گدارے حدیث کے رواعت گدارتے چلے جائیں میں ہر روای کا نام نسب پدیش وفات کس کس محدث نے توسیق کی کس کس نے تعدیل کی کس نے جرہ کی ہے اس سے کس کس نے حدیث لی ہے کس کس نے نہیں لی ہے ایک سے لے کر پچاس ہزار رواعت گدار دو میں تمام رواعت کا پوری تفصیل پوری صیرت اور ترجمہ بتا دوں گا اس طرح بڑا حافظہ تھا پھر اللہ رب العزت نے حضرت کشمیری کی دعا کو قبول فرمایا پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایسی حافظہ تا فرمایا جو اللہ مذابی جیسا تھا تو بات جہاں سلی اللہم بن نجیم سے اللہم بن نجیم فقہ کے اندر بہت بڑے سمجھا جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یعنی کسی چیز وقت کی میں تخصیص کرنا یہ جائز نہیں ہے اب ہم دیکھیں اس پر مثال لے ہو مثال کیا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا اہلِ بدت جب بھی جنازے کے بعد دعا پر دلیل پیش کر رہیے نا مطلق آیات پیش کر رہیے ہر وہ آیت یا وہ حدیث جس میں دعا قدد کریں جب بھی میرے بندے مجھے پکاریں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو چونکہ دعا کا تدکرم موجود ہے اس لئے اس لئے اللہ رب العزت کو جب بھی پکارا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائز ہے تو جنازے کے بعد دعا مانگنا بھی جائز ہے وہ تمام احادیث ادعا امخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اس کو لے آئیں گے تو یہ جنازے کے بعد یہ جتنی بھی آیات احادیث آیات دعا کے بارے میں مطلق ہیں ان کے تخصیص کر لیں گے اور ان کو کس پہ فٹ کر لیں گے جنازے کے فورا بات دعا مانگنے پر اور کہیں گے لہذا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنازے کے بعد دعا مانگنے کی یہ جو آیات اور احادیث تم نے پیش کی ہیں کیا ان آیات اور احادیث کی شرمیں کسی مفسر اور محدث نے جنازے کے بعد دعا پر اسلال کیے یا جیسے میں پہلے اصولات کر چکا ہوں اور علامہ احمد عارخان نائمی صاحب کا خود بیان کرتا اصول ہے ہم چونکہ فقہ حنفی میں متفق کھڑے ہیں وہ بھی اپنا آپ کو حنفی مانتے ہیں ہم بھی حنفی مانتے ہیں تو فقہہ احناف میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے جائز ہے فقہہ حنفیہ کی عبارات موجود ہیں اس پر ایک نہیں کئی عبارتیں موجود ہیں اس پر استاذی دامت برکاتوں کہ مستقل فائل بھی ہے کہ نماز جنادہ کے بعد دعا نہ مانگنا ایک ہے مسنون نماز جنازہ وہ جو جنازے کے ساتھ غیر مقلدین کی اختلافات ہے وہ الگ ہے اور ایک ہے جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنا یہ الگ ہے اس میں مستقل دلائل لکھ دیئے ہیں کہ کس کس فقی نے نماز جنادہ کے بعد دعا نہ مانگنے دعا نہ مانگنے پر استلال کیا ہے اور اس کو نجائز لکھا ہے تو اگر جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہوتا فقہا لکھتے اور پھر وہ یہی ہے کہ یہ تم نے تخصیص خود اپنی طرف سے کی ہے کہ جنازے کے بعد اس وقت کی دعائین خود کیے یہاں پر ساتھ میں اشکال حل کرتا چلے جاؤں عام طور پر ہمارے بعض فقہا کی عبارات ہمارے بعض علماء دیوبند کی عبارات پیش کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے مسئلہ کے عبارت پیش کرتے ہیں فتاوہ دعلم دیوبند کی کہ مفتی عدید الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ دعلم دیوبند میں جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے تو بجھے فتاوہ دعلم دیوبند کے اندر اگر آپ پوری عبارت پڑھیں گے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ تقریباً چھ مقامات پہ اس کو نجائز لکھا ہے اور ایک مقام پہ آپ نے بات کو کچھ یوں لکھا کسی حسائل کا سوال یہ تھا کہ بھئی صفحیں توڑ دی جائیں صفحیں توڑنے کے بعد کوئی آدمی اپنی طور پر دعا شروع کر دے آپ نے فرمایا یہ جائز ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں اگر کوئی یوں صفحیں توڑ ختم ہو جاتی ہیں پھر کوئی آدمی اپنی طور پر دعا کرتا ہے تو حضرت اس کو وہ لکھے ہاں البتہ ایک عبارت رہ جاتی ہے جس کو وہ پیس کرتے ہیں اور یہ میں ایک اصولی بات عرض کرنے لگوں اس کو توجہ سے سمجھل اور پلے باندھنے آپ کے کئی اسکالات عقائد نظریات پر ہونے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے کہتا ہے جی مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ فرید دیا انہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے اور یہاں ڈیرس مہی خان کے عالم گدرے ہیں مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کلاچی کے وہ انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے تو تمہارے دو عالم تو ہو گئے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھنے والے ہم کہتے ہیں یا اصول سمجھیں ایک مسئلہ ہوتا ہے اس پہ امت کے تقریباً اٹھانوے فقہاء متفق ہیں یہ کام جائز ہے یا نا جائز ہے صرف دو عالم اختلاف کرتے ہیں اور وہ تفرد اختیار کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ مسئلہ یوں نہیں ہے یہ یوں ہے اب یہ جو دو عالم ہوں گے ان کے مذہب اور ان کے اس قول اور ان کے جو عمل ان کا جو قول ہوگا اس کا احترام تو کیا جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا یہ ان کا تفرد ہے یہ ان کا کیا ہے تفرد ہے تفرد بنا کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو لیا نہیں جائے گا ہمارے تمام فقہہ حنفیہ کہہ رہے ہیں تمام اکابلین دیوبند کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد دعا نا جائز ہے صرف دو عالم کھڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جائز ہے اب ہم ان دو عالم ان دو علماء کے اس قول کا احترام تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کتب احادیث میں دو طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں بعد احادیث صحیحہ ہوتی ہیں بعد احادیث ضعیفہ ہوتی ہیں ہم حدیث صحیحہ کو لے لیتے ہیں اور ضعیف کو احترام کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے کتب فقہ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل مفتابی ہوتے ہیں اور بعض غیر مفتابی ہوتے ہیں ہم غیر مفتابی کو پڑھ بھی لیتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور عمل کس پہ ہوتا ہے مفتا ابحاق وال پہ ہوتا ہے اسی طرح اکابر علماء دیوبن ہوں یا فقہ حنفیہ ہوں اس میں سے کسی کا ایسا قول مل جائے ایسا قول ہو کہ جو جمہور سے مختلف کڑا ہو اس کا عدب اور احترام تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے میں اس پر دو مثالیں پیش کرتا ہوں نمبر ایک علامہ ابن الحمام الحنفی علمتوفار سے سولہ حجری صاحب فتح القدیر کتنے بڑے حنفی ہیں اور کتنے بڑے حنفیت میں نے کام کی ہے ان کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ قاسم قتلوبغہ الحنفی وہ فرماتے ہیں تراوی کے مسئلے میں تراوی کے مسئلے آپ نے پڑھ لیا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام فقہہ کہہ رہے ہیں کہ تراوی کتنی ہے بیس رکعات علامہ ابن الحمام ان کی شخصیت ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ مسلم لیکن ان کا یہ تفرط کے تراوی کے رکعات آٹھ ہیں میں اپنے استاد اپنے امام کا احترام تو کروں گا لیکن اس مسئلے میں ان کا تفرط سمجھوں گا اور اس مسئلے میں میری رائے وہی ہوگی جو جمہور حنفیہ کی گھڑی ہے اور جمہور حنفیہ کیا کہہ رہے ہیں بیس رکعات جب جمہور حنفیہ بیس لے رہے ہیں تو ہم بھی بیس لیں گے ایک مثال دوسری مثال دیکھ لو علامہ زہبی رحمت اللہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیے کتنی بڑی شخصیت ہے کتنے بڑے آدمی ہیں ان کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ سبکی علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ انا قلتو غیرہ مرہ تخرجتو فی علم الحدیث استادی علامہ الزہبی میں نے کئی دفعہ لوگوں کو یہ بات کہی کہ علم حدیث میں میں شاگرد ہوں علامہ زہبی کا علم حدیث میں مجھے تخرج مجھے جو فراغت ہے انہی سے حاصل ہے اور میں نے علوم کو بہت بڑا ذخیرہ ان سے لیا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے ایک مسئلہ دیکھر کرتے ہیں فرماتے ہیں اس مسئلہ میں میں علامہ زہبی سے اختلاف کروں گا میرے استاد اپنی جگہ مقام مرتبہ اپنی جگہ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ کی رائے جمہور کے خلاف کھڑی ہے اس مسئلے میں میں جمہور کے رائے کی لے لوں گا اور علامہ زہبی کی رائے کو چھوڑ دوں گا اب اس سے معلوم یہ ہوا یہ دو مثالیں پیش کرنے کے مقصد یہ ہے کہ مسئلہ ہم نے جمہور کو دیکھنا ہے کہ اکثر کس طرف کھڑے ایک دو تین چار عالم آ جائیں وہ اپنے قول کہہ دیتے ہیں ہم ان کو تفرط کہیں گے ان کو نہ دیوبندیہ سے نکالیں گے نہ حنفیہ سے نکالیں گے لیکن نہ ہی ان کے قول اور اس فیل پر عمل کریں گے اس لئے مولانا فریض صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی توجیہ بھی ممکن ہے اگر ایک مرکل توجیہ نہ بھی ہو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دیگر فقہ ہے احناف کہہ رہے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہے اور اسی طرح دیگر علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے ایک یا دو کہنے سے وہ علماء کا جو فتوہ ہے وہ غلط نہیں ہوگا دیکھیں اصول نمبر تین دیکھیں جس عمل میں سنت اور بیدت کا اشتباہ ہو جائے جس عمل میں سنت اور بیدت کا اشتباہ ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے گا عمل ایسا ہے کہ اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ بھی شبہ موجود ہے یہ کیا ہے بیدت ہے اب کیا کریں گے فرمایا چھوڑ دیں گے علماء شامی نے رکھا اِذَا تَرَدَّدَ الْحُکْم بَيْنَ سُنَّةٍ وَبِدَعْتٍ قَانَ تَرْقُ السُنَّةِ رَاجِحَنَ عَلَى فِعْلِ الْبِدَعْ جب عمل میں ایک اشکال آ گیا احتمال آ گیا کہ پتہ نہیں یہ سنت ہے بیدت ہے تو وہاں پر اس کا چھوڑنا یہ راجی ہوگا اس کا چھوڑنا کیا ہوگا یہ راجی ہوگا یہی بات اللہ مسرخصی نے لکھی اب اس پر مثال کیا ہے مثال حیال الفلاہ پر کھڑا ہونا حیال اب اقامت ہو تو کب کھڑے ہوں گے شروع میں کھڑے ہوں گے یا حیال الفلاہ پر کھڑے ہوں گے ہمارا نظر یہ ہے کہ شروع میں کھڑے ہونا چاہیے اور ان کا نظر یہ ہے جیسے وہ حیال الفلاہ پر پہنچتا ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں کھڑا ہونے شروع ہوتے ہیں توجہ رکھنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پر کئی دلائل موجود ہیں کہ قیام حیال الفلاہ پر نہیں ہے قیام شروع میں اس پر کئی دلائل موجود ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری نے امدت القاری شرع صحیح بخاری کے اندر اس مقام پر جہاں آزان اور اقامت کا مسئلہ چلتا ہے صحیح بخاری میں اس مقام پر انہوں نے اس پر مفصل کلام کی ہے اور کئی آثار پیش کیے مثلا انہوں نے حضر عمر رضی اللہ عنہ کا پیش کیا حضر عمر رضی اللہ عنہ کی سنت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا سب سے پہلے صفحیں درست فرماتے آپ جو ہے نا آپ صحابہ کو صفحیں درست جب صفحیں درست ہو جاتی پھر آپ مکبر کو کہتے کہ جو تکبیر شروع کرو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے کہ تکبیر یعنی قیام کب ہونا ہے تکبیر کے شروع میں حیح الفلاہ پہ قیام نہیں ہے بلکہ شروع میں اس طرح حضر عثمان غنید رضی اللہ عنہ کا عمل ہے سید بن مسیب کا عمل ہے دیگر کئی حضرات کا عمل موجود ہے کہ قیام حیح الفلاہ پہ نہیں ہے قیام شروع کے اندر ہے البتہ بعض روایات آپ کو ایسے مل جاتی ہیں بعض صحابہ کے آثار مل جاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ حیح الفلاہ پہ کھڑا ہونا چاہیے اب چونکہ دونوں طرح کے آگے اب بعض کا یہ ملتا ہے کہ قیام شروع میں ہے بعض کا یہ ہے کہ حیح الفلاہ پہ ہے چونکہ یہ عمل ایسا ہے جو سنت اور بیدت میں متردد ہو چکا ہے جب سنت اور بیدت میں شبہ ہے تو اب اس پر حیح الفلاہ پہ قیام کو چھوڑ دینا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ خیر درجہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ دوگے کہ حیح الفلاہ پر کھڑا ہونا مستحب ہے یہی ہوگا نا حیح الفلاہ پہ کھڑا ہونا مستحب ہے یا مندوب ہے یہ لیکن اہلِ بیدت نے کیا لکھا ہے اہلِ بیدت نے دیکھا ہے کہ حیح الفلاہ پہ کھڑا ہونا واجب ہے حیح الفلاہ پر کھڑا ہونا کیا ہے واجب ہے اگر آپ اس کو مستحب مندوب کے درجے میں لے لیتے پھر تو کنجائش تھی آپ یہاں سے اس کا درجہ بہت آگے بڑھا گئے اور آپ کیا کہنے لگے یہ واجب ہے اس لیے جب کسی عمر مستحب کو واجب وجوب کا درجہ دیے جانے لگے اس وقت بھی اس کا چھوڑنا واجب ہوا کرتا ہے یہ بھی اصول ہے اور یہ بھی اصول ہے کہ جب عمل سنت اور بجت بھی متردد ہو جائے اس وقت بھی اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اس لیے حیاء الفلاہ پر یہ قیام ہے یہ جائز نہیں ہے نمبر چار اصول نمبر چار میں مختصر کر رہا ہوں اصول نمبر چار دیکھ لیں ہر وہ مباہ کام جو سنت یا واجب سمجھا جانے لگے جو سنت یا واجب سمجھا جانے لگے اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا علامت طاہر حنفی وہ فرماتے ہیں من اصر را علا عمر مندوب وجعل عزمن ولم یعمل بررخص فقد اصغاب منہ الشیطان جس نے کسی عمر مندوب پر اسرار کیا اس کو لازم بنا لیا رخص پدر عمل نہ کیا اس نے شیطان پہنچ گیا فَكَيْفَ مَنْ أَسَرْنَا عَلَىٰ بِدَاتٍ عَوْمُنْكَرْ تو کیسے ہوگا آج بِدَات پر انکار کرنے والا اور یہ اصول صرف ہمارا نہیں ہے یہ اصول ان کا بھی ہے یعنی اہلِ بِدَت کا بھی یہ اصول ہے محمود رضیوی صاحب نے شیخ العدیث دارلوم حضب الاحناف انہوں نے لکھا محمود رضیوی صاحب نے یہی بات لکھی اس درم کہ جو آدمی کی اس عمر مستحب کو ضروری سمجھے رخصت پر عمل نہ کرے تو شیطان کا دوست پر چل گیا اب دیکھیں عمر مستحب ہو عمر ایسا ہے جو مستحب ہے یا مندوب ہے لیکن کوئی آدمی اس مستحب یا مندوب کو لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے اب لازم اور ضروری جب سمجھے گا تو یہ کیا ہوگا بِدَت ہوگا مثال کے طور پر انگوٹھے چومنے کا مسئلہ لے لو آزان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی آئے اس پر کیا ہے انگوٹھے چومنے اگر کوئی آدمی آزان پر انگوٹھے چومنے یہ کیا ہوگا بِدَت ہوگا توجہ کرنا اہلِ بِدَت نے اپنی کتب میں انگوٹھے آزان کے موقع پر انگوٹھوں کا چومنے اس کو واجب لکھا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی آزان پر انگوٹھے نہیں چومتا خطرہ ہے کہ وہ جھنم میں جائے گا اب آپ بتائیں اتنی بڑی وعید وہ ترکے واجب پر ہوتی ہے یا ترکے مصطحب پر ہوتی ہے ترکے واجب پر ہے نا واجب کی چھوڑنے پر تو گویا ان کے ہاں انگوٹھے چومنے کیا ہے واجب ہے پہلی بات ہے میں ارز کرتا ہوں تفصیل کہ انگوٹھے چومنے کی روایات کی حیثیت کیا ہے ایک مٹ کے لئے علا سبیلِ تسلیم ہم تسلیم کر بھی لیں روایات کی صحت کوئی پیش کر بھی دے تو زیادہ سے زیادہ آزان پر انگوٹھے چومنے کیا ہوگا مصطحب ہوگا نا واجب تو نہیں بنتا مصطحب ہوگا تو لیکن اس مصطحب کو آپ نے کیا سمع لیا واجب سمع لیا جب آپ اس مصطحب کو واجب سمع لئے ہیں اب اس کا چھوڑنا واجب ہوگا اب آپ دیکھیں انگوٹھے چومنے پر کیا ہے اب ان کے بعد جو دلیل ہے وہ دو دلیلی پیش کرتے ہیں کہ سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام اس میں گرامی بینگوٹھی چومتے تھے ہم کہتے ہیں یہ جو روایت ہے اس روایت کو کئی محدثین نے ضعیف نہیں موضوع لکھا ہے منگھڑت اور موضوع لکھا ہے علامہ طاہر پٹنی نے تذکرت الموضوعات کے اندر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اور ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ جلال الدین سیوتی نے الحاوی للفتاوہ کے اندر علامہ سیوتی نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمام روایات جس میں انگوٹھے چومنے کا تذکرہ ہے کل ہم موضوعات وہ ساری کے ساری موضوع ہیں تو آپ نے ایک مسئلہ ثابت کے موضوع روایت سے سندہ نے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے یعنی ضعیف تو ہوتی تو چلو فضائل میں چل جاتی ہے کچھ ہو سکتا تھا لیکن آپ نے پیش کیا موضوع روایت پیش کر رہے ہو موضوع ہے حضرت عبقر صدی رضی اللہ تعالی اور پھر یہ بات اقل میں بھی نہیں آتی کہ آزان ایک ایسا عمل ہے جو دس سال مشروع رہا یعنی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آیت میں مشروع ہوا آپ دس سال گیارہ سال مدینہ طیبہ رہے تو آزان کی تمام قیفیات آزان کیسے دینا ہے اوقات کیا ہیں آزان کا جواب کیا ہے آزان کے امور کیا ہیں وہ ساری باتیں ثابت ہیں اصناد صحیح سے ثابت ہیں ایک مشہور عمل ہے لیکن یہ جو واقعہ دن میں پانچ مرتبہ نبوت کا نام لیا جائے آزان کے اندر اور صحابہ کی اتنی کثیر جماعت موجود ہو اور ان تمام صحابہ اکرام میں سے صرف ایک عدو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ثابت کریں اور وہ بھی موضوع صحیح بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو عمل ایسا تھا کس سے نقل کرنے والے بہت سے ہونے چاہیے یا کم از کم کچھ تو صحابہ کی جماعت مل جاتی یہ جو یومیہ دن میں پانچ دفعہ عمل کیا جا رہے کسی بھی سے بھی نہیں ملتا اس لیے یہ روایات جو کیا ہیں موضوع ہیں اس روایات کے موضوع ہونے پر کئی قرین ہیں ان میں تھے قرینے یہ بھی ہیں اور پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی آپ انگوٹے جو چومتے ہو آپ بتاؤ انگوٹے چومنے کی علت کیا ہے اب اہلِ بدت کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت ہے اور محبت کے اظہار انگوٹے چومنے کے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں آپ کو نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے محبت نہیں ہے پھر نبوت کے نام سے محبت ہے اللہ کے نام سے محبت نہیں ہے تجھے اگر محبت کے اظہار انگوٹے چومنے ہی سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نام پر بینگوٹے چوم لیے کرو اور پھر نبوت کا نام ایک محمد نہیں ہے آپ کے نام اور بھی ہیں احمد ہے حامد ہے محمود اور کترے نام ہیں تو ان ناموں پر محبت نہیں ہے اور پھر نام پر محبت ہے یہ صرف آزان میں جب نام آتا ہے اس وقت محبت ہوتی ہے غیر آزان میں نام لیا جائے قرآن کریم میں جب محمد کا لفظ آ رہا ہوتا ہے وہاں گوٹے کیوں نہیں چومتے تو اس لیے یہ آپ کا عمل ایسا ہے کہ جس پر خود آپ کے جو آپ نے علتیں دلائل پیش کریں وہ بھی ناکار ہیں صحیح نہیں ہیں دوسری عبارت پیش کرتے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اس عبارت کو دیکھ لیں کہتا ہے جی دیکھو علامہ شامی نے لکھا ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کے خلاصت سمجھ لیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا یہ جو سلاللہ علیہ کے یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے یہ سارا لکھنے کے بعد آخر میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایات نقل کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ روایات ایسی ہیں کہ ان تمام امور میں کوئی چیز مرفوض ثابت نہیں ہے فرمایا یہ تو دیکھو نا فتاوہ شامی ہے جو مفتیان کرام بیٹھے ہیں تخصف نفتا کر کے وہ سمجھتے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ کے مزاج کیا ہے وہ کسی مسئلے پہ کئی اقوال نقل کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے پہ فلان فقی کا یہ قول ہے فلان کا یہ ہے فلان کا یہ ہے چلتے چلتے آخر میں اپنا کوئی تبصر نقل کر دیتے ہیں اب تبصر کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں جراحی نے بات کو یہی تذکرہ کیا اور بات کو لمبہ کیا ثم قالا پھر کیا فرمایا یہ جو جتنی باتیں پیچھے پیس کی گئیں تقبیر العبہامین انگوٹھوں کی چومنے کے بارے میں ان میں سے کوئی چیز سندن صحیح اور مرفوض ثابت نہیں ہے یہ مرفوض ثابت نہیں ہے اب آپ اس پہ یہ ثابت اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے وجوب تک کا درجہ دیا ہوئے آپ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے تارے کو اتنی بڑی آوائی سنا رہے ہیں تو انگوٹھے چومنہ یہ بدت ہے اور ناجائز ہے آگے پانچوں حصول دیکھیں اس پہ میں کچھ گفتگو کر بھی چکا ہوں پانچوں حصول یہ ہے کہ حنفی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی بھی حکم کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے تفسیر بھی رہے نہ کی جائے اور نہ ہی براہ راز استدال کیا جائے بلکہ صحابہ اکرام تابعین فقہ حنفیہ کی حوال اجات پیش کیے جائے یہ اصول ہے اور یہ اصول علامہ سیوتی نے بھی لکھا امام ربانی مجدد الفیسانی نے بھی لکھا اور خود اہلِ بدت نے بھی لکھا خود کیا ہے اہلِ بدت نے بھی لکھا ہے مولوی احمد رضا خان یہ اہلِ بدت کے دیکھ لو مولوی احمد رضا خان فطاو رضیبیو میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جورت کریں ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جورت کریں احمد آجار خان نائمی کہتے ہیں ہم مسائل شریعہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں دلیل شریعہ میں نظر نہیں کرتے دلیل شریعہ میں یعنی ہمارے فقہانیں جو لکھ لیا ہیں وہ مانتے ہیں اس طرح مولانا بلبرکات قادری صاحب کہتے ہیں مقلد کو جائز نہیں ہے کہ اپنے امام کے رأے کے خلاف قرآن قرآن عظیم حدیث شریف سے احکام شریعہ خود نکال پر اس پر عمل کرنے لگے مقلدوں کے لئے ہی ضروری ہے کہ جس امام کی تقرید کر رہے ہیں اس کے مذہب کا مفتہ بھی قول معلوم کر کے اس پر عمل کرے اور مولانا عبدالغفور شرق پوری یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کے آیات مبارکہ حادث مبارکہ پیش کی نہیں اس کے جواب میں تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حضرات مجتحد غیر مقلد نہیں کہ قرآن و حدیث سے برائرات استدال کر سکیں بلکہ مقلد ہیں حنفی ہیں انہیں چاہیے کہ فقہ حنفی کی کتب سے حوالہ پیش کریں اب یہ دیکھیں چار حوالہ جات ہم نے پیش کر دیئے انہی کی کتب سے یہ اصول ان کا بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اس مسئلے پر کیا پیش کریں گے فقہ حنفی کی عبارات پیش کریں گے آپ دوسرے عامال فقہ حنفی سے پیش کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے اپنی بدعات کی اب اس کے لئے ڈریکٹ آپ کا مستدل قرآن مستدل قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے اس لئے تمام بدعات کے اندر قبر پر اعذان دینا اعذان سے پہلے صلات و سلام انگوٹے چومنا جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ سب کے کیا کسے ثابت کی جائیں گے فقہ حنفی سے اب مثلا قبر پر اعذان لے اس کو لے ہو قبر پر اعذان دینا اب آپ ان سے پوچھیں بھئی قبر پر اعذان دینا اعذان جو مشروع ہے پنگانہ اعذان جو ہے اب یہ فقہ حنفی میں موجود بھی ہے فقہ احناف نے اس پر مستقل ابواب بھی قیم کیے اعذان کے احکام بھی لکھے سب کو لکھا ہوا ہے کیا کسی فقہ نے قبر پر اعذان دینے کا باپ بھی قیم کیا یا چلے باپ کو چھوڑ دو کہیں پر کوئی ایک جوزی لکھ دی ہے کسی کتاب کے اندر کسی فقہ نے کوئی جوزی لکھی ہو کہ قبر پر اعذان دینے بھی مشروع ہے یا نہیں ہے کسی نے بھی نہیں لکھی اور عجیب بات یہ ہے کہ عمرد خان کی کتاب ہے ال ایذان تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے القاہ کیا پندرہ دلیل میرے ذہن میں آئے قبر پر اعذان دینے کے بارے میں اب وہ پندرہ دلیل کون سے ہیں اب ان پندرہ دلیل میں ایک دلیل بھی نہ قرآن سے پیش کی ہے نہ حدیث سے پیش کی ہے نہ فقہ سے پیش کی ہے کیا دلیل پیش کی ہے مثلا ایک جو نا علامہ منذور نومانی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات بھی دی ان دلیل کے دلیل کیا پیش کی ہے مثلا دلیل کیا ہے کہتے ہیں جی قبر پر ازان اس لیے دینا چاہیے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو وہاں شیطان آتا ہے قبر میں آ کر مردے کو چونکے لگاتا ہے جب چونکے لگاتا ہے تو شیطان کو بھگانے کے لیے ازان دی جاتی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے ازان دینی چاہیے ہم کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ قبر میں انسان پہنچ گیا اور شیطان چونکے لگاتا ہے انسان تو چونکے اس وقت تک لگاتا تھا جب انسان کی زندگی تکلیفی تھی جب آدمی مکلف تھا موت آتے ہی تکلیفی زندگی ختم ہو چکی ہے جب مکلف ہونے کی حیثیت ہی ختم ہو چکی ہے اب چونکہ لگانے کیا مانا اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے ہم مان لے کہ شیطان آ جاتا ہے تو اگر شیطان آ جاتا ہے تو شیطان کے بھگانے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا نا تو وہ بھگانے کا طریقہ شریعت متجن کی ہے بسنا ہم کھانا کھاتے ہیں شیطان آ جاتا ہے اب بھگانے کا طریقہ کیا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں ہم بیت و خلا میں جاتے ہیں شیطان آ جاتا ہے اب وہاں پر کیا ہے طریقہ کیا آ رہا ہے انسان بیوی کے پاس جاتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے تو وہاں پر بھی طریقہ شریعت بتا دیا اگر آزان دینے سے شیطان کو بھگانا ہے تو اہلِ بدت کو چاہیے کہ ادھر کھانا شروع ہو اور بیتی عالم پہلے آزان دینا شروع کرے اور باقی کھانا شروع کر دیں بیت و خلا میں جائے پہلے آزان دینا شروع کرے پھر وہ ادھر بیوی کے پاس بھی جائے تو پہلے آزان دے لیں تو یہ ایک بے ڈھنگی سی دلیل ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے اب اس پر چلے یہ پانچ اصول ہو گئے چھٹی بات میں ارز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جو سنت ہوتی ہے سنت اور بدت میں فرق سمجھ لیں ایک اللہ مخالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ سنت آفاقی ہوتی ہے آفاقی بین الاقوامی اور بدت علاقائی ہوتی ہے بدت کیا ہوتی ہے علاقائی بدت یعنی ایک علاقے کے اندر ہر علاقے کی بدعات مختلف ہوں گی آپ دیکھیں گے ہر علاقے کی بدت مختلف ہوگی سنت ایک ہی رہے گی سنت کا اختلاف نہیں ہوگا آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں سنت ایک ہی ہے لیکن جو بدت ہے نا کسی علاقے میں طریقہ اور ہے کسی علاقے میں اور ہے کسی علاقے میں اور ہے اور ان کیا بدعات اٹھا لیں ہر علاقے والوں کے اپنی بدعات ہیں اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو بدت ہے اگر سنت ہے سنت کا ایک شجرہ نصب ہوتا ہے ایک تسلسل ہوتا ہے سنت کا جو ہم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور یہ جو بدت ہے اس کا کوئی شجرہ نصب نہیں ہوتا اس کا کوئی تسلسل نہیں ہوتا کوئی بدت کیا ہے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ انیس سو بیس سے شروع ہو رہی ہے انیس سو تریپن سے شروع ہو رہی ہے چھ سو چار سے شروع ہو رہی ہے کب سے شروع ہو رہی ہے یعنی آپ اس پر دلیل پیش کر سکتے ہیں مختلف کتب سے کہ یہ کام تو فلان زمانے میں شروع ہوا ہے یہ تو فلان زمانے میں شروع ہوا فلان زمانے میں شروع ہوا اور سنت کے بارے میں آپ اس پر پوری اپنی سند پیش کر سکتے ہیں سند کا تسلسل پیش کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ہم کتب حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنی اس پر پوری سند پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ جاء فی عمامت رسول اللہ باب ما جاء فی سوا کے رسول اللہ فی عطر رسول اللہ فلان فلان یعنی ہر حادیث آ رہی ہوتی ہیں اور اس کی پوری سند ہے ہم سے لے کر یعنی آج مثلا میں ارز کروں اپنا مجھ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پوری سند تسلسل موجود ہے مثلا میں اس پیعت کر دیتا ہوں کہ ترمیدی شریف لے لیں کہ میں سند پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے فلان سنت جو ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے میں نے ترمیدی شریف پڑی حضرت مولانا رشید اشرف صحیفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا رشید اشرف صحیفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑی حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ تم سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ تم نے پڑی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے پڑھی شیخ علیہ السلام سید حسین عمد مدینہ عمد اللہ علیہ سے سید حسین عمد مدینہ عمد اللہ نے پڑھی شیخ علیہ محمود حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے شیخ علیہ محمود حسین دیوبندی نے پڑھی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم ننطوی صاحب سے حضرت مولانا قاسم ننطوی صاحب نے پڑھی شاہ عبدالغنی سے شاہ عبدالغنی نے پڑھی شاہ اسحاق سے امار مسماوطاہر القردی نے پڑھی ابراہیم سوی عورا بلاغی نے پڑھی حسن مراغی علیہی علیکلہ 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 عل 열� Pear Hazinge ابو عباس محمد بن احمدhalt اماؤن نے پڑا اماؤنبر محمد الرسول اللہ اب بتائیں سند ہے یا نہیں اب یہ بدات پیش کریں ہر بدت پر سند پیش کر دیں یہ جو بدت ہے یہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوئے صحابہ سے شروع ہوئے تعبیل سے شروع ہوئے تو اس لئے ہمارے بعض حضرات اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ ظاہر بدت کی مضمت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو سنت ہوتی ہے وہ حلالی ہوتی ہے اور بدت حرامی ہوتی ہے یہی کہتا ہے نا کہ جس کا نصب نہ اس کو کیا کہتے ہیں سنت کیا ہے سنت کا نصب ہوتا ہے بدت کا نصب نہیں ہوتا تو یہ چند اصول آپ حضرات کے سامنے رکھ دیئے ہیں بدت اور سنت کو پہچاننے کے بدت اور سنت پہچاننے کے اصول کیا ہیں اب اس پر کچھ اہلِ بدت کی شبہات ہیں اور ان کے جوابات ہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشیس میں رکھ لیں گے چونکہ شبہات کے جوابات یہ بہت اہم ہیں اور ابھی وقت چونکہ ختم ہو گئے اور میرے خیلی میں آپ بھی تھک چونکہ ہوں گے تھک گئے ہیں چلیں شروع میں کچھ فلسفہ پڑھنے لگے تو اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات ان کو سامنے آئے ایک دن حضرت ثانوی صاحب رحم اللہ کے پاس آئے ایک ورکہ لے کر اس ورکے کے آنا کئی انہوں نے اعتراضات لکھے ہوئے تھے وہ لے کر آئے حضرت ثانوی صاحب رحم اللہ فرمان لگے آپ ایسا کریں یہ ورکہ اپنے پاس رکھیں اور جو آپ کے اعتراض آپ نے میرے درس میں بیٹھے تین دن فرمایا ہے پانچ دن فرمایا جب تین دن پورے ہو جائیں گے نا اس کے بعد جو آپ کے اشکالات ہیں نا وہ میں ان کے جوابات دوں گا تین دن پورے ہوئے تین دن پورے ہونے کے بعد حضرت ثانوی فرمایا کہ لے بے عبدالباجد دریابادی لے اپنا پرچہ تو مولان باجد دریابادی صاحب فرمان لگے حضرت وہ اکثر جو شبہات اور اشکالات تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اسباق دروس تقریر سن کر ختم ہو گئے تو بھئی ابھی آپ کو آئے ہوئے چھے دن پانچ دن ہوئے ہیں آپ اس پر بہت سے سباق ہونے ہیں بہت سے دروس ہونے ہیں اس لئے یہ پرچہیں ہوں کہ مستقل جواب ہوں گے مستقل انصلاح جواب دیے جائیں گے اب ظاہر ہے اب دیکھیں ایک نشست کوئی گھنڈے کیے کوئی ڈیڑھ گھنڈے کیے اس میں ہم اگر یعنی کم از کم پرچوں کے جواب دینے میں آدھا پونہ گھنٹہ لگ جانا ہے تو اب آدھے پونے گھنڈے مسئلہ کیا آپ پڑھیں گے اور مسائل اتنے ہیں یعنی آپ فائل دیکھیں کتنی تیزیز جلا رہا ہوتا ہے کتنی چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے بہتاکہ فائل کو کچھ نہ کچھ نہ آپ ظاہر ہے بارہ دن کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے یہی فائل متخصین کے لیے بھی ہیں جو ایک سالب کے لیے پڑھنے والے ہیں تو آپ یہ رہیں گے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ اشکالات آپ کے سننے سے ختم ہو جائیں گے جو رہ جائیں گے انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے حضر مولانا منذور احمد نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو شروع شروع میں تبلیغی جماعت پہ بہت اشکالات تھے تبلیغی جماعت پہ اشکالات تھے تو ایک دن مولانا علیہ دیلوی صاحب رحم اللہ کے پاس آئے عارض کیا حضرت مجھے تبلیغی جماعت پہ بہت زیادہ شبہات ہیں اشکالات ہیں فرمانے لگے آپ ایسے کریں ہمارے ساتھ سرودہ لگا لیں تو فرمانے لگے میں مناظر آدمی ہوں مجھ سے سرودہ سرودہ نہیں لگتا فرمانے لگے نہیں آپ سرودہ نہیں لگاتے ہم جوابات پھر کیسے دیں بہرحال تیار ہو گئے سرودہ لگا دیا سرودہ لگانے کے بعد جو ہے پھر حضرت مولانا علیہ دیلوی صاحب رحم اللہ نے پوچھا ہاں منذور احمد ہیں کوئی اشکالات فرمانے لگے حضرت اکثر اشکالات تو ختم ہو گئے البتہ کچھ رہے گئے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تو ایسے ہی ہوگا جب بارہ دن پورے ہوں گے اکثر نشستوں کے اندر سوالات کے جوابات ہو جائیں گے جو رہ جائیں گے اس کے نشانلہ جوابات آ جائیں گے ہمارے یہاں ایک دفعہ آئے تھے ملتان سے قاری حلیب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں قاری طائر حلیب صاحب انہوں نے کچھ اپنا ایک بیٹا داماد اور دو شاگرد وہ چار پانچ بندوں نے بھیجے تھے ان کے ہاں کچھ مسجد میں غیر مقلد آئے اور فضل عمال پہ فضل صدقات پہ بھیجتی زیور بدعہ وسنائے ہدایہ وغیرہ پہ کافی اترادات وہ تقریباً کوئی پرچہ لے کر لے تھے مجھے تین سال چار سال پہلے کی بات ہے یاد نہیں ہے تعداد غالباً وہ ستر سے اوپر اترادات تھے وہ انہوں نے ورقہ تقسیم کیا تھا اور وہ پھیل آیا تھا اب وہ سارے لے کر آئے یہاں آئے اور آ کر استاجی کو ملے تو استاجی اوزن کے سفر پہ جا رہا ہے تو استاجی نے فرمایا کہ آپ لیبریری میں چلے جائیں تو وہاں جا کرنا میرا فرمایا کہ آپ ان سے وہ ملنے وہ آپ کو اشکالات کے جوابات دے دیں گے تو میں نے کہا آپ ایسے کریں اس کو پرچہ اپنے پاس رکھیں تو پہلے دو تین گھنٹے کی نیشست ہو جائیں اصولی گفتگو ہو جائیں اس کے بعد آپ کے جو شبہات ہیں ہم ان کے جوابات دے دیں گے اب مجھے پتہ تھا کہ اکثر اطرادات وہ فضل عامال پہ ہیں فضل صدقات پہ ہیں اور فضل عامال پہ اکثر عبارات یا کرامات پہ ہیں یا احادیث کے زوف پہ ہیں یا حدیث قرآن کی خلاف ہے اس پر ہے اب اس پہ اصولی گفتگو کر دی اگر کرامات پہ ہیں تو قرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے حدیث سے بھی ہے خود غیر مکلدین کی کتب سے بھی ہے اجماع سے بھی ہے مکمل تفصیل بتا دی اس طرح سارا کرنے کے بعد اب میں نے کہا اس لڑکے کو میں نے کہا اب لے آپ پرچا آپ کے جو اشکالات ان کو حل کر دیتے ہیں وہ کہنے لگا اس طرح یہ اکثر اشکالات تو جواب ہو گئے ہیں البتہ چار پانچ رہ گئے آپ ان کے جوابات دے دیں تو ایسی ہو گئے انشاءاللہ آپ تسلی کے ساتھ جو رہے ہیں توجہ کے ساتھ آپ پورا سبق سنیں اس کو اذبر کریں اس کو یاد کریں اس کو تقرار کریں آپ کی یہ تقریری ہیں خطابت ہے اس کو اس کے اندر دھو رہیں انشاءاللہ جو آپ کے اشکالات شباد رہ جائیں گے کسی نے شسکا اندر تفصیل ان کے جوابات دے دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین